اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وصلاة والسلام على رسول اللہ وآلہی آلاللہ واللعنت الدائمت على عدائهم عدائلہ من یوم عدائلہم الى یوم لقائلہ وصیکم عباد اللہ ونفسی بتقو اللہ اتقو اللہ فإن خیر الزاد التقو بندگان خدا آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وسیعت کرتا ہوں تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں اور تقوی الہی کی تاقید کرتا ہوں کہ آپ سب اور ہم سب اپنی زندگی میں تقوی اختیار کریں وہ زندگی کی بنیاد تقوی کے اوپر قائم کریں کہ اللہ تعالی نے انسان کی ہدایت و سعادت کے لیے و نجات کے لیے نظام ہدایت کا تقوی کے بنیاد پر استوار کیا ہے تدوین کیا ہے تقوی انسانی زندگی کا الہی انداز و الہی طرز ہے جو زندگیاں ہم بسر کر رہے ہیں وہ آبائی طرز پر ہو رہے ہیں الہی طرز نہیں ہے اور نتیجہ بھی زندگیوں کا الہی نہیں ہے آبائی نتیجہ ہے اور آبائی نتیجے انسان کے لیے نجات کا ذریعہ نہیں ہے تباہی ہے وہ ہلاکت ہے مخصوصاً قرآن کریم نے آبائی طریقوں کو غیر آقلانہ اور احمقانہ طریقہ قرار دیا ہے اولو کانو آباؤہم لا یعقلون اگر ان کے آباؤ تمہارے آباؤ بے وقوف تھے نادان اور انہوں نے ایک طرز پہ زندگی بسر کی اور وہ طرز زندگی تمہارے لیے وراست میں چھوڑی اور تم نے ان سے زندگی کا انداز وراست میں پایا ہے ان کے احمقانہ وغیر آقلانہ رہوں پر چل رہے ہو تو نتیجہ دنیا میں رسوائی اور آخرت میں عذاب ہے آبائی طرز زندگی علاقائی طرز زندگی رسوماتی طرز زندگی اور خواہشات کی بنیاد پر قائم طرز زندگی غیر محفوظ ہے انسان کسی پہلو سے محفوظ نہیں ہوتا چونکہ یہ طرز زندگی جو آبائی ہو یا علاقائی ہو یا رسوم و رواج پر قائم ہو ہوا و حوث و خواہش و خواہشات کی بنیاد پر ہو انسان نہ انفرادی طور پر محفوظ ہے اور نہ اجتماعی طور پر محفوظ ہے نہ جانی انسان محفوظ ہے نہ روح انسان محفوظ ہے نہ اس میں قلب و دل انسان محفوظ ہے نہ نامو سے انسان محفوظ ہے نہ مالو عزت انسان کی محفوظ ہے چونکہ یہ زندگی طرز زندگی آبائی یا خواہشات کی بنیاد پر انسان کو درندہ بنا دیتا ہے وحشی انسان کے ہاتھوں انسان غیر محفوظ ہو جاتا ہے انسان کے ہاتھوں انسان کی زندگی میں تحفظ ختم ہو جاتا ہے اس لئے خدا ون تبارک وطاللہ نے انسان کی زندگی کی حفاظت کے لئے تحفظ کے لئے تقوی کی بنیاد پر نظام ون طرز کو تشکیل دیا ہے تقوی تحفظ زندگی محفوظ زندگی تقوی و وقای تحفظ کو کہتے ہیں یا وہ وسیلہ جس کے ذریعے سے انسان اپنا تحفظ کر سکے محفوظ رکھ سکے اپنے آپ کو بہت سارے امور ہیں جو انسان کی زندگی کو خطرے میں ڈال دیتے ہیں خطرات ہیں خطرات میں گرا ہوا ہے محاصرے میں ہیں خطرات کے اور ان خطرات سے نکلنے کے لئے بچنے کے لئے انسان کو تحفظ کے نظام کی ضرورت ہے محفوظ نظام کی ضرورت ہے جو طرز ہم نے اپنائی ہے وہ ہم اس کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں اس نے ہمیں مزید خطرات میں ڈال دیا ہے مزید غیر محفوظ بنا دیا ہے اگر انسان تقوی کے سائے میں آ جائے الہی طرز زندگی اپنا لے جو ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے کہ تقوی مسجد میں آ کر قبل رخ بیٹھنے کا نام تقوی نہیں ہے جس قرآن کریم کا فرمانہ ہے لئیس البر انتولو وجوہ قبل المشرق والمغرب بیر و نیکی و تقوی یہ نہیں ہیں کہ آپ مشرق کو مو کر کے بیٹھ جاؤ مغرب کو مو کر کے بیٹھ جاؤ چند رسومات و آدات کا نام تقوی نہیں ہے تقوی طرز زندگی ہے اور زندگی کے تمام شعبوں کے لیے تقوی سایہ کے طور پر ان کے اوپر سایہ فگن ہے تقوی اگر اگر انسان تقوی کو اپنی پیچان بنا لے تقوی کو اپنی شناخت بنا لے اپنی شخصیت کا حصہ بنا لے اور اپنی اجتماعیت اور سوسائٹی کا حصہ بنا لے معاشرت کا حصہ بنا لے اسے متقی کہا جاتا ہے اور متقین یعنی با تقوی معاشرہ با تقوی انسانوں کا معاشرہ با تقوی انسان متقی جس نے تقوی کو اپنی پہچان بنا لیا ہے متقین کے لئے قرآن کریم نے بہت عظیم مقام ذکر کیا ہے بلکہ یہ آیات جو پہلے بیان ہوئی ہیں اور مزید جو آیات قرآن کریم کے اندر متقین کے لئے ذکر کی گئی ہیں ان آیات کی روشنی میں خدا وان تبارک وطاللہ نے فقط تقوی قرآن نجات ذکر کیا ہے اور فقط متقین کے لئے مقامات آلیہ ذکر کی ہیں جیسے جنت فقط متقین کے لئے ہے دوسرے عارضو و تمانہ چھوڑ دیں جنت کی جو متقین نہیں ہیں قرب خدا فقط متقین کو نصیب ہوگا ہدایت متقین کے لئے قرآن متقین کے لئے رسول اللہ متقین کی شفاعت کریں آئمہ ہدا متقین کے امام ہیں جو بے تقوی ہیں فاسق و فاجر ہیں نعوذ باللہ اور دین کے دائرے سے باہر زندگی گزار رہے ہیں متقی شمار نہیں ہوتے با تقوی نہیں ہوتے ان کے لئے قرآن نے ٹھکانہ ذکر کیا ہے دردناک عذاب علیم جہنم کا ٹھکانہ قرآن نے ان کے لئے ذکر کیا ہے متقین سے متعلق آیات میں سورہ مبارکہ زخرف میں خدا ونت بارک وطالہ نے آیاء چونتیس میں آیاء پینتیس میں متقین کا ذکر فرمایا ہے ایک اور منزل ومقام ومرتبہ متقین کے لئے ذکر کیا ہے اور اس کے مقابلے میں بے تقوی لوگوں کا بھی مقام ذکر کیا ہے آیاء چونتیس تینتیس چونتیس اور پینتیس تقریباً ایک مضمون ان چار آیات تین آیات کے اندر بیان ہو رہا ہے سورہ مبارکہ زخرف آیاء تینتیس میں ہیں بہت دلچسپ مضمون وخوبصورت مضمون ہیں اگرچہ مترجمین و مفسرین ان آیات میں حیران ہیں و سرگردان کہ اس کو کس طرح سے ترجمہ کریں مانا کریں و تفسیر کریں حیرت میں ہیں جبکہ قرآن کریم کا مضمون بہت واضح و صاف و شفاف ہے قرآن کریم کا فرمانہ ہے اگر نہ ہوتا یہ عمر کے لوگ امت واحد ہو جائیں گے امت واحد اگر لوگ نہ ہوتے یا امت واحد ہونے کا اگر ماجرہ و معاملہ نہ ہوتا لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوت سقفا من فدت و معارج علیہ یظہرون تو ہم اہل کفر کے لئے جو خدا رحمان کا انکار کرتے ہیں کافر ہیں ان کے لئے ہم ان کے گھروں کے چھت لبیوت ہم سقفا من فدت ان کے گھروں کے چھت ہم قیمتی چاندی کے بنا دیتے و معارج علیہ یظہرون اور ان کے گھروں کی سیڑیاں جن سے وہ چڑھتے ہیں اور چھتوں پہ جاتے ہیں ان کے گھروں کے گھروں حصے سونے و چاندی کے ہو جاتے اگر نہ ہوتا یہ عمر درپیش کہ لوگ امت واحدہ ہوں گے تو ہم کفار کو یہ دولت و سروت دے دیتے کہ ان کے گھر چاندی کے سونے کے بن جاتے ان کے گھروں کی سیڑھی سونے و چاندی کی بن جاتی ان کے گھروں کے دروازے سونہ و چاندی کے ہو جاتے ان کے پستر بھی چارپائیاں ان کی پلنگ بھی ان کے سونے اور چاندی کے ہو جاتے جن پر وہ لیٹتے و زخرف اور ان کے لئے اور ہم مزین چیزیں ایسی زینت یافتہ چیزیں ہم ان کے لئے مقرر کر دیتے و ان کل ذالک لما متع الحیات الدنیا اور یہ سب متع حیات دنیا ہیں والآخرت اند رب کا للمتقین یہ سب کچھ وعدہ نہیں ہے متقیوں کے لئے متقین کے لئے وعدہ ہے کہ آخرت ان کے لئے ہے اور اختتام و آقبت متقین کے لئے ہے نہایت فرجام و انجام متقین کے لئے حسن معاب متقین کے لئے ہے ومن یعشو ان ذکر الرحمن نقیز لہو شیطانا فہو لہو قرین اور جو بھی خدا کے ذکر سے غافل ہو جائے گا بہرا ہو جائے گا اندہ ہو جائے گا اللہ کی یاد سے جی چرائے گا نقیز لہو شیطانا ہم شیطان کو اس کا ساتھی بنا دیں گے دوست بنا دیں گے اس کا رفیق شیطان کو بنا دیں گے فہو لہو قرین اور شیطان اس کا ساتھی رہے گا ہمیشہ کے لئے مقرون رہے گا جڑا رہے گا ایسا ساتھی جو ساتھ نہ چھوڑے اسے قرین کہا جاتا ہے اور شیطان ایسا ساتھ نہ چھوڑنے والا دوست رفیق بنا دیں گے اس انسان کے لئے جو ذکر خدا سے جی چرائے گا جو ذکر خدا پر اندہ ہو جائے اپنے آپ کو نابی نہ بنا لے خب ان آیات کے اندر جو مضمون ذکر کیا گیا ہے اس میں متقین کا مقام بہو بھی مستثنہ کر کے دوسروں سے ذکر کیا گیا ہے آغاز یہ ہے کہ اگر لوگوں کا امت واحدہ ہونا نہ ہوتا اگر یہ عمر یا یہ معاملہ در پیش نہ ہوتا تو ہم کفار کو جو خدا کو نہیں مانتے ان کے گھر سونے اور چاندی کے بنا دیتے ان کے گھروں کا ساز و سامان سونے اور چاندی کا ہو جاتا ان کے روز مرہ استعمال کے برطن ان کی سیڑھی ان کے پلن ان کے آرام و اسائش کی ہر چیز ہم سونا اور چاندی کی بنا دیتے نمائش کرتے ہیں تو روز مرہ استعمال کی چیزیں سونے کی بنا لیتے ہیں سونے کی رنگت کی بنا لیتے ہیں سونے کا پانی چڑھا لیتے ہیں استعمالات کی چیزوں پر یا محل بناتے ہیں ان محلوں میں یہی روز مرہ استعمال کی چیزیں گھر کا ساز و سامان سونے کا بنا لیتے ہیں اور یہی بات ہیں جب دوسروں کے اندر پیش کی جاتی ہیں مشہور ہو جاتی ہیں کہ فلاں آدمی کے گھر کپ سونے کے ہیں چائے سونے کے برطنوں میں بنتی ہے کھانا سونے کے چمچ سے کھاتے ہیں پلیٹیں سونے کی ہیں ان کے گھروں میں ٹیبل سونے کے ہیں جیسے محلات میں شہنشاہ امیروں پادشاہ کے گھروں کے اندر ہوتا ہے اور لوگ اسے سن کر و دیکھ کر رال ٹپکاتے ہیں کہ ان کے گھر میں سب کچھ سونے و چاندی کا بنا ہوا ہے اور ہمارے پاس سب کچھ مٹی کا بنا ہوا ہے حسرت ہے سارے لوگوں تھا لیکن کافروں کے لئے سونہ و چاندی کے برطن سونہ و چاندی کا سامان سونہ و چاندی کے گھر سونہ و چاندی کے سیڑھی و پلنگ و ضروریات یہ سب سونے کی بنا سکتے تھے ہم لیکن جب بھی بناتے صرف کافروں کے لئے بنائیں گے مومنوں کے لئے وہ متقین کے لئے سونہ و چاندی کی رہش گا نہیں بنائیں گے اور اب کافروں کے لئے بھی نہیں بنائی یوں نہیں کہ سارے کافروں کے لئے سونہ و چاندی کے گھر بنائیں گے کافر بھی دو قسم کے ہیں کافر یعنی جو خدا کے منکر خدا کے عبادت کے منکر خدا کے نظام کے منکر خدا کے احکام کے منکر ہیں کافروں کے درجے ہیں ایک وہ کافر ہیں اعلیٰ درجے کے بڑے درجے کے جو خدا کے وجود کو نعوذ بللہ نہیں مانتے انکار کرتے ہیں یہ کافر جلی واضح روشن کافر ہیں بعض اللہ کے وجود کو مانتے ہیں حکم خدا نہیں مانتے یہ بھی کافر انکار وجود خدا بھی کفر ہے انکار صفات خدا بھی کفر ہے انکار نظام خدا بھی کفر ہے انکار حکم خدا بھی کفر ہے جہاں بھی انکار آجائے اللہ کے بارے میں اسے قرآن نے کفر کہا ہے یہ کفر ہے اور اس کا انجام بھی کافر والا ہوگا کافرانہ انجام ہوگا اس انسان کا خدا ون تبارک وطالہ کا فرمانہ ہے کہ اگر یہ معاملہ درپیش نہ ہوتا کہ لوگ امت واحدہ ہیں یا ہو جائیں گے ہم کافروں کے لیے یہ اسباب زندگی سونے وچاندی کے زخرف بنا دیتے زخرف اس سونے کو کہا جاتا ہے جو زیورات کے لیے آمادہ کیا جاتا ہے سونا سکے بنانے کیلئے بھی ہوتا ہے سامان بنانے کیلئے بھی ہوتا ہے لیکن زینت کے لیے سونا جب آمادہ کیا جاتا ہے اس کو زخرف کہتے ہیں جس کے ذریعے سے تذینات کی جاتی ہے زینت دی جاتی ہے اشیاء کو اور ابھی تک رائج ہے تاریخ انسان میں ہمیشہ سے زینت کا سب سے بڑا ذریعہ و سامان سونا ہے اسے استعمال کیا جاتا ہے جیسے فارسی میں طلا کہتے ہیں طوحے کے ساتھ طلا اور اردو میں اس کو سونا کہتے ہیں باقی زبانوں میں اپنے اپنے تہیں اس کے نام ہیں عربی زبان میں اس کو زہب کہتے ہیں زہب و فزہ سونا و چاندی لیکن یہ زہب جو زینت کے لئے بنایا جائے اسے زخرف کہتے ہیں زخرف چونکہ زینت کے لئے بنائے گئے سونے کو کہتے ہیں اس لئے زینت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ قرآن کریم میں اس معنی میں کسرت سے استعمال ہے یعنی کئی دفعہ استعمال و زخرف زخرف القول یعنی ایسی باتیں جو انسان زینت کر کے سجا کے پیش کرتا ہے غلط بات ہے لیکن اس کو بنا سمار کے پیش کرتا ہے جیسے عموماً اہل سخن اہل ممبر یہ کام کرتے ہیں کہ بس اوقات اپنی باتوں کو بڑا پیرائی میں ڈال کے اور زینت کر کے مزین کر کے بات پیش کرتے ہیں غلط بات کو مزین کر کے پیش کریں یہ زخرف القول ہے ایسی متلہ باتیں زینت یافتہ باتیں غلط بات جس کو انسان زینت دے کر سجا کر کسی کے سامنے پیش کریں سجانا اور سجی چیز کو زخرف کہتے ہیں یا سامان جس کے ذریعے سے چیزوں کو سجایا جائے قرآن کریم کا فرمانہ ہے کہ خطرہ یہ درپیش ہے ایک معنی جو علماء نے اس آیت کا کیا ہے وہ یہ کہ خدا وان تبارک وطاللہ نے تمام کفار کے گھروں کو تمام کفار کے ساز و سامان کو سونے کا بنا دینا تھا حتیٰ ان کے گھر ان کے سیڑھی ان کے چھت ان کا سامان ضرورت ان کی آسائش کے سامان سارا سونہ و چاندی کا ہو جاتا ہم بنا دیتے اگر لوگوں کے امت واحدہ ہونے کا عمر درپیش نہ ہوتا یہاں امت واحدہ سے مراد یہ کہ اگر تمام کفار کی ایک طرز کی زندگی ہم بنا دیتے سونہ و چاندی سے مزین زندگی تو سارے کفار مرفع ہو جاتے سارے کفار مزین ہو جاتے سارے صاحب سروت و دولت و مکنت ہو جاتے اور ان کے پاس مال و دولت ہوتا یہ سب مل کر ایک امت واحدہ ایک گروہ بن جاتے اور اس سروت کی بنا پر یہ فساد کرتے مزید منتشر رکھنے کے لئے کفار کو کہ یہ ایک نہ ہو جائیں ہم نے ان کے تمام کفار کو سونہ و چاندی سے مزین زندگیاں نہیں دیں اگر ان کا ٹولہ بننے کا خطرہ نہ ہوتا ان کا گروہ بننے کا خطرہ نہ ہوتا تمام کفار کی زندگیاں اس طرح سے مال و سروت سے بھر جاتی ان کے زندگیوں میں فراوان مال و سروت ہوتا بلکہ زینت ہوتی سونہ و چاندی ان کے گھروں کے اندر موجود ہوتا خب ایسا ہی ہے ابھی بھی ہم دیکھیں جتنے کفار جن کے پاس مال و دولت و سروت ہے یہ سب ایک گروہ بنا لیتے ہیں ابھی بھی دنیا انہی کے چنگل میں ہیں جن کے پاس مال و سروت ہے دولت ہے مثلا ترقی آفتہ ممالک جن کو کہا جاتا ہے امیر ممالک سرمایہ دار ممالک سروت من ممالک ترقی آفتہ دنیا جیسے کہا جاتا ہے خب یہ ترقی آفتہ دنیا ایک گروہ ہے ان کا سات ممالک تھے پہلے جی ایٹ نے کہا جاتا تھا اب جی سیون ہو گئے ہیں روس کو نکال دیا اور روس کے بغیر باقی سات ممالک دنیا کے ترقی آفتہ ممالک شمار ہوتے ہیں اور انہوں نے گروہ بنا لیا ہے ان سرمایہ دار ممالک نے ٹولہ بنا لیا ہے اور پوری دنیا کی سروت کو لوٹنے کے لیے تنظیم بناتے ہیں منصوبے بناتے ہیں اقتصادی سیاسی اور دیگر سنتی منصوبے بنا کر ساری دنیا کی سروت کو سمیٹنے کے لیے یہ تیار ہیں پانچ ممالک جو پہلے سے ایٹمی طاقت ہیں جن کے پاس قوت ہے طاقت ہے انہوں نے ٹولہ بنا لیا ہے ویٹو پاور انہوں نے اقوام متحدہ میں گروہ بنا لیا ہے اور ساری دنیا پر اپنی مرضی ٹھونستے ہیں گمراہ نے گروہ بنا لیا ہے ٹولہ بنا لیا ہے امت واحدہ بن گئے ہیں اور باقی ساری دنیا کو دباؤ میں رکھنے کے لیے محروم رکھنے کے لیے انہوں نے گروہ بنا لیا ہے یعنی قرآن جس خطرے کی نشاندہی فرما رہا ہے کہ اگر ان کے امت واحدہ اور ان کے گروہ واحد اور ان کے ایک ہونے کا خطر نہ ہوتا تمام کفار کی زندگیاں سونا و چاندی سے مزین ہو جاتی کفار کی زندگیاں نہ مومنین کی زندگیاں مومنین کو یہ انعام نہیں دینا اللہ نے کہ ان کے گھر سونے کے ہوں ان کے چھت سونے کے ہوں ان کی سیڑھی سونے کی ہوں ان کے برطن سونے کے ہوں مومنین کے لیے یہ نہیں ہیں وعدہ یہ کفار کو اگر یہ خطر نہ ہوتا کہ کفار ایک ہو جائیں گے ٹولہ بنا لیں گے اور ایک گروہ بن جائیں گے اور دوسروں کو گمراہ کریں گے دوسروں کے اوپر دباؤ ڈالیں گے دوسروں کے اوپر تسلط قائم کر لیں گے ہم سب کی زندگیوں کو سونا وچاندی سے بھر دیتے ابھی کافر ممالک ہیں کافر لوگ ہیں لیکن ان میں صرف پانچ ہیں جو ایٹمی طاقت بنے ہیں اور انہوں نے ویٹو پاور بنا لی ابھی سات ہو گئے ہیں ایٹمی طاقت ہیں بلکہ آٹھ ہیں ایٹمی طاقت ہیں لیکن تین ایٹمی طاقت ہونے کے باوجود ویٹو پاور نہیں ہیں آپ جانتے ہیں کہ پانچ ایٹمی طاقت ہیں تو سب کو معلوم ہیں معلوم ہے سب کو پانچ ایٹمی طاقت ہیں دنیا کی امریکہ ہے ایک روس دوسری طاقت ہے فرانس تیسری طاقت ہے چائنہ چوتھی طاقت ہے اور برطانیہ پانچ طاقت ہے یہ پانچ طاقت ہیں ایٹمی طاقت ہیں پہلے سے اور ان پانچ طاقتوں نے دنیا میں ایک اپنا بڑا مقام بنایا ہوا ہے یہ مستقل رکن ہیں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے وہ کونسل جو پوری دنیا کو اپنا غلام بنایا ہوا ہے جس کے بارے میں اللہ ماہ اقبال سے پوچھا گیا تھا کہ یہ کیا ہے اقوام متحدہ اس وقت جمعیت اقوام تھی اللہ ماہ اقبال سے پوچھا گیا کہ یہ کیا بنایا ہے انہوں نے یہ انجمن جو بنائی ہے تنظیم سنگت کیا ہے تو اللہ ماہ نے اس کا بہت خوبصورت نقشہ پیش کیا کہ یہ انجمن کن لوگوں کی ہے علامہ کا فرمان ہے کہ من بی شازین نہ دھانم کہ کفندوزدانی چند پہرے تقسیم مردگان انجمن ساختان علامہ فرماتے ہیں کہ مجھے اتنا پتا ہے کہ کفنچور یہ چند کفنچور پانچ کفنچور انہوں نے انجمن بنائی ہے تاکہ مردے تقسیم کریں قومیں تقسیم کریں اور ان قوموں کے کفن چرانے کے لئے انہوں نے انجمن بنائی ہے یہ خوبصورت ترین تعبیر ہے نقشہ ہے جو اقوام متحدہ کا علامہ اقبال نے بیان کیا ہے کہ کفنچور ہیں چور اور وہ بھی کفن چرانے والے چوروں کی قسمیں ہیں سب سے گھٹیا چور جو مردوں کو لوٹتا ہے مردوں آپس میں کہ مشرق وستہ کے کفن کس نے چورانے ہیں اور مشرق بائید کے کفن کس نے چورانے ہیں مشرق قریب کے کفن کس نے چورانے ہیں اور امریکہ کے کفن کس نے چورانے ہیں باقی دنیا کے ممالک کو کس نے لوٹنا ہے انہوں نے دوسری جنگ عظیم کے بعد یہ انجمن بنائی ہے ڈاکو نے لوٹیر نے اور آج تک لوٹ رہے ہیں اور قرآن فرماتا ہے کہ کیوں بنائی انہوں نے انجمن اس لیے کہ طاقتور ہو گئے مزین ہو گئے سونا چاندی ان کے پاس آگیا ہے اس وجہ سے انہوں نے بنا لی ہے یہ پانچ ایٹمی طاقتیں تھیں چھتی ایٹمی ایٹمی طاقت ہے لیکن اندوستان اور پاکستان اقوام متحدہ میں وہ مقام نہیں رکھتے خصوصا پاکستان کی تو سب سے پتلی حالت ہے ایٹمی طاقت ہوتے ہوئے اس کی بہت ناغوار حالت ہے اسی طرح کی اقتصادی طاقتیں دنیا کے اندر ہیں آٹھ ممالک جو اقتصادی طور پر طاقتور ہیں پوری دنیا کے اندر ان کی الگ انجمن ہیں اس میں اور بھی ممالک ہیں جو ایٹمی طاقت بھی ہیں ساتھ اقتصادی طاقت بھی ہیں جیسے ان ممالک میں جرمنی بھی شامل ہے چونکہ وہ بھی ایک بڑی طاقت ہے اقتصادی طور پر ایٹمی نہیں ہے اور جاپان بھی شامل ہے جو ایٹمی طاقت نہیں ہے لیکن اقتصادی طاقت ہے باقی یہی ممالک ہیں روس سے اختلاف کی وجہ سے انہوں نے روس کو اس فیرس سے نکال دیا ہے جی ایٹ سے اور اب جی سیون ممالک کہلاتے ہیں سات ترقی افتہ ممالک ان کی اقتصادی طور پر اجارہ داری ہے یہ تمام دنیا کو اپنے تسلط میں غلامی میں لینا چاہتے ہیں اگر سروت و دولت اکٹھی ہو جائے کفار کے پاس اس ساری دنیا کو گمراہ کریں گے جس سرہ کر رہے ہیں گمراہ اللہ تعالی کا فرمانہ ہے کہ اگر ان کے ایک گروہ بننے اور ان کے ایک انجمن بننے اور امت بننے اور ان کا گروہ و ٹولہ بننے کا خطر نہ ہوتا ہم تمام کفار کی زندگیوں کو سونہ و چاندی سے بھر دیتے سب کے سب لیکن ابھی نہیں ہے ایسے ابھی کفار خب آپ دیکھیں جو نظام خدا کو نہیں مانتے کفار اپنی تمام درجوں سمیت کافر ہم ان کو کہتے ہیں جو کلمہ نہیں پڑھتے وہ کافر ہیں یہ پہلا درجہ یا اعلی درجہ ہے کفر کا لیکن قرآن جب کافرین کو ذکر کرتا ہے اور ان کے لئے کوئی حکم بیان فرماتا ہے تو اس سے مراد سارے کافر ہیں کلمہ پڑھتے ہوں اللہ کو مانتے ہوں نظام خدا نہ مانتے ہوں نظام خدا و نام خدا کو لیتے ہوں لیکن احکام خدا نہ مانتے ہوں یہ سب کفار کے زمرے میں ہیں قرآن کریم میں جس طرح اللہ تعالیٰ کا فرمانہ ہے اللہ 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 حج البیت اللہ کی جانب سے لوگوں پر حج واجب ہے من استطاع الیہ سبیلہ اور آ کر لوگ سب سبیل خدا میں آئیں اور حج کریں جو بھی حج کی توفیق رکھتے ہیں سبیل حج جن کے لئے ہموار ہیں وہ آ کر حج کریں اور ساتھ ہی ہے کہ فمی یکفر اگر کسی نے کفر کیا یعنی اگر استطاعت ہے اور حج کرنے نہیں گیا کلمہ پڑھتا ہے اور حج کرنے نہیں گیا یہ قرآن نہیں ہے حج کا انکار کرنا کفر ہے نماز کا انکار کرنا کفر ہے زکاة کا انکار کرنا کفر ہے احکام دین کا انکار کرنا کفر ہے خب قرآن ان سب کو اگر ایک انسان بے شک کلمہ پڑھتا ہے لیکن احکام خدا کا انکار کرتا ہے کفر کرتا ہے کفر یعنی انکار کرتا ہے یہ کافر کے زمرے میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ اگر یہ کافر سارے مل کے گروب ٹولہ بن کر اور فتنہ اور فساد پھیلانے کے لیے ایکہ کر لیں اس یہ خطر اگر نہ ہوتا تو ہم تمام کفار کو سونا و چاندی سے مالا مال کر دیتے پھر دیتے ان کو جس چیز کی مسلمان حسرت کرتا ہے اور مومن حسرت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اگر یہ فتنہ ان کی طرف سے نہ ہوتا مثلا سونا و چاندی ہوتا اور یہ سارے سونا و چاندی میں رہ کر ایش کرتے اور نیٹو نہ بناتے جی ایٹ نہ بناتے اور ویٹو پاور نہ بنائیں تو ہم تمام کفار کو مالا مال کر دیں سونا و چاندی کوئی حرج نہیں ہے سونا و چاندی کفار کے پاس ہونا یہ کفار کے لئے ان کی زندگی کے لئے مناسب ہے کیوں مناسب ہے اس لیے کہ یہ مطاع حیات دنیا ہیں اور مطاع دنیا مطاع حیات دنیا کافر کے لئے کوئی حرج نہیں بلکہ جچتی ہے کہ کافر کے پاس ہو کافر جس نے خدا کو چھوڑ دیا ہے خواہشات کے خاطر جہالت کی بنا پر نادانی کی بنا پر ہوا و حوص کی وجہ سے نفس پرستی کی وجہ سے جس نے اللہ کو چھوڑ دیا ہے یہ کافر ہے جس نے خدا کو چھوڑ دیا ہے اتنا بڑا اقدام کیا اللہ سے انکار کیا اللہ کی نافرمانی کی اللہ سے دور ہوا اس دنیا کے لئے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اگر ان کے فساد و فتنہ و شر کا خطر نہ ہوتا کہ یہ مل کر ایک گروہ بنا کر باقی لوگوں کو تنگ کریں گے عذیت کریں گے اگر یہ نہ کرتے تو سب کو سونا اچاندی سے مالا مال کر دیتے سب کو سونا اچاندی سے بھر دیتے سب کے گھروں کو چونکہ سونا اچاندی کی خاطر انہوں نے اللہ کو چھوڑا ہے خوب اگر خدا کو سونا اچاندی کی خاطر چھوڑا ہے تو ہم بھر دیتے ان کے گھروں کو سونا اچاندی سے ان کو سونا اچاندی کی سپورٹ کر دیتے سونا اچاندی ان کے سپورٹ کر دیتے یہ سونا اچاندی سنبھال لیں اور سونا اچاندی ان کو سنبھال لیں چونکہ انہوں نے اس کی خاطر اللہ کو چھوڑا ہے اس کی خاطر اللہ کا انکار کیا ہے اس کی خاطر اللہ کا حکم ترک کیا ہے اس کی خاطر اللہ کا راستہ چھوڑا ہے اور خدا کا فرمانہ ہے ایک حدیث قدسی میں ہے کہ خدا وانتبارک وطالعہ کا فرمانہ ہے کہ اننعمہ شریک میں بہترین پارٹنر ہوں بہترین شریک میں ہوں خدا کا فرمانہ ہے خدا شریک قبول نہیں کرتا لیکن اگر کوئی اللہ کا شریک ٹھہرائے نوزو بللہ شرک کرے شرک کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ کا شریک بنانا یعنی جو کام جو مقام جو صفت اللہ کے لیے ہے اس میں مخلوق کو بھی شامل کرنا یہ شرک ہے اسی کو شرک کہتے ہیں جو صفت اللہ کے لیے ہے جو مقام اللہ کے لیے ہے جو حق اللہ کے لیے ہے جو وصف اللہ کے لیے ہے اس میں مخلوق بھی لے جانا اور کہنا کہ یہ مخلوق کو بھی حاصل ہے یہ شرک ہے اور ان جملہ موارد شرک میں سے ایک عمل میں شرک ہے عبادت میں شرک ہے کہ انسان عمل کرتا ہے اللہ کے لیے اور اللہ کے علاوہ مخلوق کے لیے بھی کرتا ہے مثلا انسان نماز بڑھتا ہے دکھاوے کے لیے صدقہ دیتا ہے دکھاوے کے لیے کوئی کارے خیر کرتا ہے دکھاوے کے لیے لوگ کہیں کتنا اچھا ہے کتنا بہترین آدمی ہیں یا حتی قرآن پڑھتا ہے دکھاوے کے لیے لوگ کہیں کتنا خوبصورت قرآن پڑھتا ہے لوگوں کی خوشحالی کے لیے خوشی کے لیے لوگوں کی خوشنودی کے لیے اور لوگوں سے داد تحسین لینے کے لیے اگر عمل کرتا ہے یہ شریک ہے یعنی اس نے دو مقام یا دو ہستیوں کے لیے عمل کیا ہے اللہ کے لیے اور شریک کے لیے یہ خدا کے ساتھ شریک بنا رہا ہے کسی دوسرے کو خدا وانتالہ کا فرمانہ ہے کہ میں اگر کوئی اس طرح کا عمل کرے تو مجھے بہترین شریک پائے گا یہ مشرق اللہ کو بہترین شریک پائے گا کیا شریک ہے اللہ کو یہ اس طرح سے شریک پائے گا کہ اس نے جو عمل اللہ کے لیے اور غیر اللہ کے لیے کیا ہے خدا وہ اپنا حصہ جو خدا کے لیے کیا ہے وہ بھی شریک کے حوالے کر دیتے ہیں کہ یہ سارا اسی کے لیے ہے مثلاً اگر ایک شخص نے ننانویں فیصد عمل اللہ کے لیے کیا ہے اور ایک فیصد لوگوں کے لیے کیا ہے خدا اپنا ننانویں فیصد والا حصہ جو اللہ کے لیے ہوا ہے یہ لوگوں کے دے دیتا ہے کہ یہ بھی انہی میں بانٹ دو یہ میرے لیے نہیں ہیں اللہ کو خالص عمل چاہیے و خلوص چاہیے اللہ للہ دین الخالص خالص دین خدا کو چاہیے جس میں فقط خدا کے لیے ہو ایک شائبہ ذرہ برابر غیر اللہ کے لیے نہ ہو یہ عمل اللہ کے لیے ہے لیکن جس عمل میں اللہ بھی ہو غیر اللہ بھی ہو وہ عمل خدا مکمل طور پر دوسرے شریک کے حوالے کر دیتے کہ یہ سارا اسی کو دے دو اس لیے ورمایا کہ نعمہ شریک جو لوگ خدا کو چھوڑ دیتے ہیں اللہ کا حکم چھوڑ دیتے ہیں اللہ کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں اللہ کا نظام چھوڑ دیتے ہیں کس کے لیے سونا و چاندی و زینتوں کے لیے انہی کی خاطر انسان بے دین ہو جاتا ہے انہی کی خاطر احکام دین کو ترک کر دیتا ہے زینتوں کے لیے خواتین شاپنگ کے لیے کہ ہمارے گھر کے اندر خوبصورت سامان ہو کپڑے ہمارے خوبصورت ہوں صوفہ ہمارا خوبصورت ہو فرنیچر ہمارا خوبصورت ہو گھر ہمارا خوبصورت ہو چھتے ہماری بہت مزین ہوں سیڑیاں ہماری بڑی خوبصورت ہوں پردے ہمارے بہت خوبصورت ہوں پلنگ ہمارے بہت خوبصورت ہوں برطن ہمارے بڑے قیمتیوں یہ خواہش ہوتی ہے عورتوں کی اور مردوں کی اور کرتے بھی ہیں خوبصورت وہ مزین گھر بناتے ہیں اس زینت کی کیا ضرورت ہے چھت کی ضرورت ہے رہنے کے لئے زینت کی کیا ضرورت ہے سونا و چاندی چھت میں لگانے کی کیا ضرورت ہے آپ کو برطن چاہیے کھانے کے لئے لیکن سونے کے برطن کس لئے چاہیے آپ کو ظاہر ہے کھانے کے لئے نہیں چاہیے دکھانے کے لئے چاہیے یہ تأثیر دینے کے لئے کہ ہم کتنے سروت من ہیں اور اس مزین زندگی تک پہنچنے کے لئے انسان دین کے دائرے سے باہر چلا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا فرمانہ ہے کہ جس سونا و چاندی کی خاطر تم خدا کو چھوڑ دیتے ہو اگر یہ خطر نہ ہوتا کہ یہ سب مل کے گمراہ لوگ ایک ٹولہ بنا کے دوسرے انسانوں سے حق حیات چھین لیں گے اور دوسرے انسانوں کے اوپر دباؤ ڈالیں گے تو ہم ان سب کی زندگیاں سونے سے بھر دیتے چونکہ انہوں نے اللہ کے بدلے میں سونا انتخاب کیا ہے اللہ کے بدلے میں چاندی انتخاب کیا ہے اللہ کے بدلے میں انہوں نے زینت انتخاب کیا ہے اللہ کے بدلے میں انہوں نے یہ سجنا سجانا انتخاب کیا ہے سمرنا انتخاب کیا ہے تو خدا اس خواہش کو پورا کر دے گا ان کی اور کر دیتا اور ان سب کے گھروں کے اندر اتنا وافر مقدار میں سونا ہوا چاندی ہوتا اب کیوں نہیں کیا کفار کو کیوں نہیں بھرا سونے ہوا چاندی سے ان کے گھر اب ہر کافر کا گھر کیوں سونے کا نہیں ہے اچھا تو اس کی سیڑیاں سونے کی نہیں ہیں برطن سونے کی نہیں ہیں اور چارپائیاں پلنگ سونے کی نہیں ہیں چونکہ خطر یہ ہے کہ یہ امت واحدہ بن جائیں گے ان کے پاس اگر یہ اتنا ساز و سامان آ گیا دولت و سروت آ گئی اتنا سونا ہوا چاندی آ گیا ان کے پاس اور ان کے پاس اتنا زر و زیور اگر آ گیا وزخرف مزین ہو گئی ان کی زندگی یہ سارے گمراہ مل جائیں گے اور مل کے مومنین کے لئے متقین کے لئے زمین تنگ کر دیں گے اس حکمت کی خاطر ہم نے کفار کو یہ سب کچھ نہیں دیا ورنہ کافر نے جو ہماکت کی ہے کہ اللہ کے بدلے میں اس نے زینت انتخاب کیا ہے اللہ کے بدلے میں زخرف انتخاب کی اللہ کے بدلے میں سونا چاندی چنا ہے تو خدا یہ سونا واچاندی اس کی جھولی بھر دے گا اس کا دھامن بھر دے گا کہ ٹھیک ہے تو سونا واچاندی کے حوالے ہیں اور سونا واچاندی تیرے حوالے ہے ساتھی یہ بھی ذکر کر دیا ہے کہ اگر یہ لوگ اللذین یقندون ذہب والفضہ ساتھی یہ بھی فرمایا ہے کہ جو خدا کو چھوڑ کر سونا و چاندی بھریں گے وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور اسے خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے استعمال نہیں کرتے خب یہ سب کے سب کیا ہیں انہیں بشارت دیں جہنم کی بشیر ہم ان سب کو بشارت نے جہنم و عذابِ علیم کی ابھی دنیا میں ان کو سونا و چاندی کے حوالے کر دیں خدا سے ان کا ناتا ٹوٹ گیا تعلق ٹوٹ گیا دینِ خدا سے ان کا ربط ختم ہو گیا اور سونا و چاندی کے ساتھ ان کا تعلق جڑ گیا دنیا سونا و چاندی کے ساتھ گزاریں یہی سونا و چاندی آخرت میں اندن بن جائے گا تپایا جائے گا سرخ کیا جائے گا اور اسی شخص کو جس نے اللہ کے بدلے سونا و چاندی انتقاب کر لیا ہے انہی زیورات کو داگا جائے گا تپایا جائے گا اور اس انسان کو ان تپے ہوئے اور گرم سرخ زیورات سے داگا جائے گا جس نے زیورات کو خدا پر ترجیح دے دی ہے جس نے سونا و چاندی کو اللہ پر ترجیح دے دی ہے آخرت میں ان کا انجام خدا نے یہ کرنا ہے یہ سب مطاع دنیا ہے و مطاع دنیا کافر کو دے دیتے ہم فراوان دے دیتے اس کی ضرورتوں سے کہیں زیادہ اگر یہ خطر نہ ہوتا کہ یہ متمول کافر طولہ بن جائے گا گروہ بن جائیں گے اور عام انسانوں کے لئے زندگی تنگ کر دیں گے توجہ فرمائیں ابھی آیت کے مضمون پر وَلَوْ لَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدًا اگر یہ بات مد نظر نہ ہوتی کہ یہ لوگ یا لوگوں سے مراد قفار ہیں چونکہ بعد میں ان کا ذکر آ رہا ہے یہ کفار اگر یہ لوگ جو کافر ہیں اللہ کے بجائے جو مال و دولت کے بیچے ہیں اگر ان کا ایک ٹولہ بن جانے کا خطرہ نہ ہوتا خطرناک مافیا یعنی یوں اس کا ترجمہ کریں کہ اگر یہ مافیا کا خطرہ نہ ہوتا کہ یہ مافیا بن جائیں گے بعض لوگ ہیں جن کے پاس دولت ہے طاقت ہے قدرت ہے لیکن اس دولت و طاقت و قدرت کو دوسروں کے اوپر استعمال نہیں کرتے اپنے استعمال ملاتے ہیں اپنے اس سے فائدے اٹھاتے ہیں اپنی زندگی کے لئے اسے کام ملاتے ہیں لیکن اس طاقت کے ذریعے کسی دوسرے کو چھیڑتے نہیں ہیں کسی سے میدان چھیندتے نہیں ہیں کسی کو میدان سے باہر نہیں نکالتے یہ سروتمند لوگ ہیں اللہ کو مانتے ہوں یا نہ مانتے ہوں یہ مافیا نہیں ہوتا یہ سروتمند طاقتور ہیں ایسے بہت سارے ہیں جن کے پاس زمینیں ہیں فراوان اور ان زمینوں سے خود فائدہ اٹھاتے ہیں نہ دوسرے کی زمینیں چھیندتے ہیں نہ دوسروں کی زمینوں پر قبضہ کرتے ہیں نہ دوسروں کو اپنے حق سے محروم کرتے ہیں اپنی زمینوں سے خود فائدہ اٹھاتے ہیں یہ مافیا نہیں ہے لیکن ایسے طاقتوار جن کے پاس سیاسی طاقت ہو جن کے پاس اقتصادی طاقت ہو جن کے پاس مال و دولت زیادہ ہو جن کے پاس افرادی قوت زیادہ ہو اور اس طاقت کی بنا پر دوسرے لوگوں کو اپنی حقوق سے محروم کریں دوسرے لوگوں سے میدان چھین لیں انہیں زندگی سے محروم کر دیں ان کو مافیا کہا جاتا ہے طاقت کی بنا پر طاقت کی بدولت و طاقت کے ذریعے دوسروں سے زندگی کا حق چھین لینا دوسروں سے میدان چھین لینا اور انہیں میدان سے باہر نکال دینا اور اپنی اجارہ داری قائم کرنا اسے مافیا کہتے ہیں قرآن فرماتا ہے کہ یہ خطر ہے کہ دولت و سروت دینے میں کوئی مشکل نہیں تھی خدا تمام کفار کو سونا و چاندی دے سکتا تھا نہ معمولی غیر معمولی سونا و چاندی کفار کو مل سکتا تھا اگر مافیا بننے کا خطرہ نہ ہوتا چونکہ مافیا کا کام ہی یہی ہے دوسروں کو اکثریت کو میدان سے باہر نکالنا مثلا آپ پاکستان میں ہی اگر غور کریں جو پاکستان کے سروت مند ہیں دولت مند ہیں یہ صرف دولت بنا کر اپنی گھروں میں بیٹھ کر دولت سے لطف اندوز نہیں ہو رہے بلکہ ہر سروت مند کی کوشش یہ ہے کہ وہ دوسرے کو حق سے محروم کریں اسے جس کے پاس فرض کریں سو مربع زمین ہیں اس کے پڑوس میں کسی کے پاس دو ایکڑ زمین ہیں تو یہ سو مربع والا دو ایکڑ پر نظر رکھے ہوئے ہیں کہ یہ بھی مجھے مل جائے یہ دو کنال بھی مجھے مل جائے یہ دو مرلے بھی مجھے مل جائے اسے ڈرادم کہا کے اور اسے خوفزادہ کر کے حراس میں مبتلا کر کے اسے بھگا دیتا ہے اور اس کے زمین پر قبضہ کر لیتا ہے یہ مافیا ہے ایسے سروت مند پاکستان کے اندر موجود ہیں کھربوں کے مقدار میں جن کے پاس مال و دولت ہے کھرب پتی ہیں خب ایسے یہ سروت کہاں سے آگئی مثلا یہ لینڈ مافیا جو بنا رہے ہیں سکیمیں بنا رہے ہیں ہر شہر کے اندر بڑی بڑی سکیمیں اور تم تراغ کے ساتھ ان کے بورڈ لگاتے ہیں اشتہار لگاتے ہیں اور للچاتے ہیں مزین کر کے سکیم بناتے ہیں زینت دیتے ہیں زخرف زینت کرنا کسی چیز کی مثلا ایک جگہ زمین پر قبضہ کریں گے زمین پر قبضہ کر کے وہاں سکیم بنائیں گے رہشی ہاؤسنگ سکیم پھر اسے مزین کریں گے کہ یہاں یہ سہولتے ہیں یہ سہولتے ہیں یہ سہولتے ہیں یہاں انٹرنیٹ ہائی سپیڈ فری ہوگا یہاں پر سویمنگ پول ہوگا مخلوت ہوگا عورتوں مردوں کے لیے اکٹھا ہوگا یہاں گراؤنڈ ہوں گے یہاں سینما ہوں گے یہاں فلا چیز ہوگی یہ مزین کر رہے ہیں یہ زخرف کرنا ہے زینت دینا سجانا ہاؤسنگ سکیم کو سجا رہے ہیں کس کے مطابق انسانوں کی خواہشات کے مطابق سجا رہے ہیں اس کے اندر شاپنگ مال ہوگا اس کے اندر فلاں ہوگا اس کے اندر یہ خوبصورتی ہوگی اس کے اندر یہ حسن ہوگا یہ زیبائی ہوگی یہ ساری چیزیں مزین کر کے اس سکیم کو پیش کرتے ہیں تاکہ لوگ آئیں آکے خریدیں وہ لوگوں کو زمین نہیں بیجتے فائل بیجتے ہیں زمین کی فائل بناتے ہیں صرف کاغذ بیجتے ہیں کسی نے کہا مجھے دس مرلے کا پلاٹ چاہیے ایک کنال کا چاہیے لے لو کتنے چاہیے اتنے پیسے دو لے لو اور وہ پیپر اس کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں کہ ہماری سکیم میں دس مرلے آپ کے ہیں کہاں ہیں نہیں معلوم ابھی زمین نہیں ملی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی اور بعد میں ہوگی آپ کو دے دیں گے پیسے ابھی لے لیے اس کے بیچا کچھ بھی نہیں اور وہ کاغذ گھر میں فائل گھر میں رکھ کر بیٹے ہوئے بغلیں بجا رہا ہے ہم نے فلان ٹاؤن میں گھر لے لیا ہے اب ہماری زندگی اس محلے سے نکل کے بہت اپگریڈ ہو جائے گی اور بڑی خوشی سے دوڑے ہوئے کھنچے ہوئے جاتے ہیں یہ مافیا ہے یہ مافیا طاقت کی وجہ سے اسم مصد پاکستان کا سب سے بڑا مافیا سربرا یہ ایک کلرک کہہ لیں یا کلرک بھی نہیں منشی ٹھیکے دار کا منشی تھا جو ابھی کھرب پتی ہے کھرب پتی انسان ٹھیکے دار کا منشی وہ کس طرح سے ٹھیکے دار کا منشی کھرب پتی کیسے بن سکتا ہے سرمایہ دار آدمی وہ سرمایہ لگاتا ہے مثلا کسی کے پاس ایک لاکھ سرمایہ اس نے ایک لاکھ لگا کر ڈیڑھ لاکھ بنا لیا اب یہاں تو سمجھ میں آتی ہے کہ اس نے کیسے ڈیڑھ لاکھ بنا لیا ڈیڑھ لاکھ اس نے سرمایہ لگا کر دو لاکھ بنا لیا دو لاکھ سرمایہ لگا کر چار لاکھ بنا لیا چار لاکھ سرمایہ لگا کر اس نے لیکن ایک ٹھیکے دار کا منشی کس طرح سے کیا لگایا اس نے وہ کیسے کھرب پتی بن گیا ہے پس ایک معاشرے کے اندر ایسی گنجائش ہے کہ یہاں یہ کام ہو سکتا ہے کہ ایک ریڑی والا یا ایک منشی ایک کلی وہ آئے اور کھرب پتی بن جائے معاشرے کے اندر ایسی جگہیں دراریں موجود ہیں وہ بن گئے یہ لوگ کیا کا کیا انہوں نے تمام باقی سب لوگوں کو پیسے کی طاقت سے باہر کرنا خریدتے ہیں بیتے ہیں ہر چیز ہر آدمی کی قیمت ہے مل ہے ہر آدمی کا پنجابی زبان لوگوں کے بقول ہر ایک کا مل ہے وہ قیمت لگاتا ہے خریدتا ہے بندہ جاب جاتا ہے ان کے پاس تو وہ تولتے ہیں کتنی قیمت کا ہے پہلے پوچھتے ہیں تعرف پوچھتے ہیں اندازہ لگاتے ہیں شخصیت کا کوئی اثر رسوخ ہے کوئی تعلق ہے کوئی اور وزن ہے تمہارے اندر تو تمہاری قیمت اتنی بنتی ہے ایک کروڑ کے ہو تم دو کروڑ کے ہو تم دس کروڑ کے ہو تم یہ مافیا ہے اس مافیا نے تمام دوسرے لوگوں سے میدان چھین لینا ہے تمام دوسرے لوگوں سے کاروبار کا میدان چھین لینا ہے مثلا جنہوں نے بڑا ایک شاپنگ مال بنا لیا ہر شہر کے اندر ایک آدمی نے اتنی بڑی دکان بنا لی سو ایکڑ پر دکان بنا کے اس نے ہزاروں چھوٹے دکانداروں کو بے روزگار کر دیا ہے یہ مافیا ہے مافیا جب طاقت آجائے اس کے پاس اس طاقت کو خود اپنے لیے استفادہ نہیں کرتا اس طاقت کو ذریعہ بناتا ہے ضعیفوں سے میدان چھیننے کے لیے اور چھین لیتے ہیں بڑی آسانی سے اور ضعیف بھی ایسے نادھان ہوتے ہیں کہ انہیں سمجھ بھی نہیں آتی کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور پھر اس کے بعد یہی کاغذ یہی پیپر بغلوں میں لیے ہوئے رو رو رہے ہوتے ہیں عدالتوں میں دھوڑ رہے ہوتے ہیں اس اور اس کے پاس جا کر مزید مافیا کا سہرہ لیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ دوخہ ہو گیا ہمارے ساتھ فراڈ ہو گیا ہمارے ساتھ یہ ہو گیا ایک معافیہ نے ہمیں یہ سزا دی اب دوسرا مافیا آئے ہمیں اس مافیا سے بچائے وہ جو رہی سے ہی کسر ہوتی ہے وہ دوسرا مافیا نکال لیتا ہے ان سے چھین لیتا ہے قرآن یہی فرماتا ہے اگر یہ مافیا بننے کا خطرہ نہ ہوتا کہ یہ طاقت کی وجہ سے مافیا بن جائیں ہم تمام کافروں کے گھروں کی چھتیں سونے و چاندی کی بنا دیتے تمام کافروں کی ایک کافر بھی روح زمین پر جھوپڑے میں نہ رہتا ٹیارٹ گارڈر کی چھت پر نہ رہتا لینڈر والے چھت پر نہ ہوتا سب کی چھتیں سونے اور چاندی کی ہوتی جس کے ذریعے سے وہ چھتوں پر جاتے اور ان کے گھروں کے دروازے چکاٹیں سب سونے کی ہوتی و سور ان کے پلنگ اور چارپائیاں اور سوفہ اور فرنیچر سارا سونے کا ہوتا جن پر یہ بیٹھتے لیٹتے سہارا لیتے آرام کرتے و زخرفن اور ہم زخرف ان کو دے دیتے تمام کافروں کو زخرف دے دیتے یعنی سامان زینت سونا و چاندی اتنا فراوان دے دیتے ان کافروں کو کہ ان کی ساری زندگیاں سونے و چاندی کی ہوتی ابھی بیچاروں کو ایک انگوٹھی مشکل سے ملتی ہے سونے کی پہن لیتے ہیں بھائی کے حرام یہ جیولری پر یہ انگوٹھی دیکھی وہ انگوٹھی دیکھی پھر وہ چورا بھی لیتی اب انہیں نہیں پتا کہ کیمرے لگے ہوئے ہیں اور وہ ان کے تصویریں اتار رہے ہیں ایسی خواتین ان کے ہلیے سے لگتا ہیں کسی کھاتے پیتے گھرانے کی ہیں کسی اچھے خاندان کی ہیں لیکن ٹی وی دکھاتا دے دیتا اگر یہ مافیا نہ بناتے تو یہ زخرف ان کو ملنا تھا یہ سامان زینت ان کو ملنا تھا اگر مافیا نہ بنتے ابھی نہیں دیا اس لیے چھوٹ ایک ایک تولہ جا کر خریدتے ہیں دو دو تولے جا کر خریدتے ہیں اور اس کے لیے مر مٹتے ہیں اور اس کے لیے رشتے توڑ دیتے ہیں اس کے لیے ظلم کرتے ہیں شادیاں کرتے ہیں بہو آتی ہے لڑکی آتی ہے پہلے اس کو دیکھتے ہیں کتنا زیور لے کر آئی ہو کتنا جہیز لے کر آئی ہو خب یہ سب اسی زمرے میں لوگ آتے ہیں ابھی نہیں دیا ان کو کیوں کہ مافیا بن جاتا ہے ورنہ اللہ نے یہ دے دینا تھا فراوان مقدار میں دینا تھا وَإِن کُلُّ دَلِقَ اور یہ سب کچھ لَمَّا مَتَعُ الْحَيَاتِ الدُّنیا یہ اس لیے تھا اس لیے کافروں کو دینا تھا اگر یہ مافیا نہ بناتے اس لیے دینا تھا کہ یہ مَتَعِ الدُّنیا ہے وہ مَتَعِ الدُّنیا کافر کے لیے ججتا ہے لیکن متقی کو یہ وعدہ نہیں دیا کہ اگر خدا کی عبادت کرے ہم اس کا گھر اور سیڑھیاں اور پلنگ اور برطن اور ڈشیں اور ڈھونگیں سارے ہم سونے کے بنا دیں گے گڑیاں اور انگوٹیاں ساری سونے کی ہو جائیں گی وَالْآخِرَةُ اِنْدَا رَبِّكَ لِلْمُتَقِينَ آخرت مکمل طور پر انحساری طور پر متقیوں کے لیے سونا وچاندی وزخرف وزینتیں کافروں کے لیے اور آقبت وآخرت خالصتاً کسی شراکت کے بغیر فقط متقین کے لیے ہے وَالْآخِرَةُ اِنْدَا رَبِّكَ لِلْمُتَقِينَ آخرت متقین کے لیے ہے جنہوں نے خدا کا تبادلہ نہیں خدا کے بدلے یہ خطام دنیا نہیں لیا سونا وچاندی نہیں لیا خدا ہی کو لیا متقیوں ہیں جنہوں نے دنیا میں اللہ ہی کو لیا اور اللہ کی پیروی کی اور اللہ کی احکام کی پیروی کی خدا آخرت خالصتاً ان کے لیے مقرر کر دی ہے وَالْآخِرَةُ اِنْدَا رَبِّكَ لِلْمُتَقِينَ تمہارے رب کے پاس آخرت فقط متقین کے لیے وَمَنْ يَعْشُ اَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ نُقَيِّزْ لَهُ شَيْطَانَ جو بھی خدا کی یاد خدا کے ذکر خدا کے نام سے خدا کے راہ سے دور ہوگا اندھا بن جائے گا ایسے ہو جائے جیسے اندھا ہے اس کو نظر ہی نہیں آرہا رائے خدا بعض انہیں اپنے آپ کو اندھا بنایا ہوا ہے نابینہ بنایا ہوا ہے گویا انہیں پتہ ہی نہیں ہے رائے خدا کیا ہے پتہ ہے جان بوجھ کر اپنے آپ کو آشی بنایا ہوا ہے جان بوجھ کر اپنے آپ کو اندھا بنایا ہوا ہے جیسے ہمارا کچھ کام کرنے کو جی نہیں کرتا تو ہم جان بوجھ کر جیسے ہمیں پتا ہی نہیں ہے اگر لوگوں سے پوچھیں یہ کام ہے یہ مسجد ہے یہ نماز ہے فلاہ ہے جمعہ ہے اچھا ہمیں پتا نہیں تھا معلوم نہیں تھا جان بوجھ کے اندھا بنا ہوا ہے کور بنایا ہوئے اپنے آپ کو جب ایک انسان خدا کی راہ کے بارے میں جان بوجھ کے اپنے آپ کو اندھا بنا لے کہ کوئی اس کو نظر ہی نہیں آ رہا نقیز لہو شیطانہ ہم شیطان کو اس کے ساتھت لگا دیں گے فہوالہو قرین اور وہ اس کے ساتھ قرین بن جائے گا قرین جدا نہ ہونے والا ساتھی ایسا ساتھی جو جڑ جائے جو پیچھا نہ چھوڑے جدا نہ ہو شیطان کو ہم ان کا دوست بنا دیں گے ساتھی بنا لیں گے ان کی زندگیوں میں قریب لے آئیں گے پارٹنر بنا دیں گے ایسا شیطان جو اس کو کبھی بھی نہیں چھوڑے گا جو بھی رائے خدا کے بارے میں اپنے آپ کو اندھا بنائے گا شیطان کی گرفت میں چلا جائے گا وَإِنَّهُمْ لَيَسُدُّونَهُمْ أَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُحْتَدُونَ ان کی علامت یہ ہے کہ شیطان راہ خدا سے اس کو روک کے رکھے گا لیکن اس کے دل میں یہ احساس ڈالے گا کہ تو ہے خدا کی راہ پر ہدایت پر ہے تو اللہ کی راہ چھوڑ کر بھی تو ہدایت پر ہے شیطان یہ احساس اس کے دل میں رکھے گا ہمیشہ کہ تُو سب کچھ کر کے بھی ہدایت یافتہ ہے تُو پکا جنتی ہے تُو نہیں جائے گا اور کون جائے گا تُو پکا مومن ہے مومنوں سے بھی بڑھ کر ہے سب کچھ کر کے تجھ سے بڑا کوئی اور نہیں ہے یہ شیطان اس کو بتاتا ہے یہ قرین اس کو بتاتا ہے کہ تیرا مقام دور کنفرم ہے ریزارف ہے جنت تیرے لیے باقی تغدو کریں تُو مطمئن رہے تیرے لیے ہر چیز فراہم ہے خب متقین کے لیے خدا وان تبارک پہ تعالی نے توجہ فرمائیں کہ یہ مقام کہ جو باتقوی زندگی بسر کریں انہیں خدا نے اپنے حسار میں لیا ہے اپنے سائے میں لیا ہے باتقوی لوگ دنیا و آخرت میں اللہ کے ذل و سائے میں ہیں لیکن جو کافر ہیں انہیں خدا نے سونا و چاندی کے سپورد اور سونا و چاندی کے ان کے سپورد کر دیا ہے اللہ کا فرمانے کہ انہیں حاک یہ بنتا تھا کہ انہیں فراوان سونا و چاندی دیا جائے لیکن ان کے مافیا بننے کا خطرہ ہے لطفندوز ہوتے اگر خرابی نہ کرتے تو ہم سارا سونا و چاندی انہیں کو دے دیتے لیکن اس خطرے کی پیش نظر ابھی نہیں دیا لیکن جچتا تھا بنتا تھا ان کے لیے کہ ان کو یہ سزا دی جائے سونا و چاندی کی سزا ان کو دی جائے جیسے ابھی شرطیں لگاتے ہیں کچھ لوگ کھانی کی شرط لگاتے ہیں کہ میں پانچ کلو پکوڑے کھا جاؤں گا دس کلو جلے بھی کھا جاؤں گا کھا جاتا ہے اور آخری لکمے کے ساتھ لکمہ اندر جاتا ہے جان باہر آ جاتی ہے یہ آیا انام ہے یا سزا ہے دس کلو سموسے کھانا دس کلو پکوڑے کھانا آپ دے دیں کسی کو بھی دے دیں پہلے بہت خوش ہوگا کہ مجھے دس کلو پکوڑے دے دیں ہیں لیکن یہ دس کلو پکوڑے اس کی ہلاکت کے لیے دیں ہیں تباہی کے لیے دیں ہیں کتنے روتے ہیں عورتیں آ کر ماں بہنیں اس کی آ کر روئیں گی کہ تو پکوڑے نہ کھاتا تو تھوڑے کھا لیتا تو بغیر پکوڑوں کے ہی رہتا پھر وہ بین کرتی ہیں میت کی اوپر اتنی دکھیا بین کہ پکوڑے بنانے والے کوئی بھی رونا آ جاتا ہے کہ میں نے بیچے کیوں اس کو یہ سزا ہے یہ زندگی کی سزا ہے حوث کی سزا ہے خواہش کی سزا ہے خواہش کی سزا کہ خواہش کے ذریعے اس کو مارو حوث کی سزا یہ ہے کہ حوث کے ذریعے اس کو تباہ کرو اس لیے خدا ون کا فرمانہ ہے کہ اگر یہ مافیا نہ بنتے تو ہم انہیں بہت کچھ دے سکتے تھے خدا ون تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ سب کو تقوی کی توفیق اتا فرمائے تقوی کے سائے میں خدا زندگی بسر کرنے کی توفیق اتا فرمائے اور ایک لحظے کے لیے خدا ہمیں اپنی توجہ سے دور نہ فرمائے اپنی لطف سے دور نہ فرمائے اللہم وفقنا لما تحب و تردہ وجع العاقبت امورنا خیرہ وَلَا تَقِلْنَا إِلَىٰ أَنفُسِنَا تَرْفَتَعَيْنٍ ابدا اے پروردگار ایک لحظے کے لیے بھی ہمیں اس مطاع دنیا کے حوالے نہ کرنا ایک لحظے کے لیے بھی ایک پلک جبکنے کی حد تک بھی پروردگارہ ہمیں اپنے حال پر نہ چھوڑنا اے پروردگار ہمیشہ اپنے لطف و انعائت کا سایہ سب کے سروں پر قائم فرمائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا عطینکا الكوثر فصل لربکا ونحر انا شانیکا هو الابتر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وآلہی آللہ لا سیما علی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاة والسلام اللہ وآلہی آلہ وآلہی آلہ وفاتمت الزہرہ سیدہ نساء العالمین اللہ وآلہی آلہ والحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ وصبتی الرحمہ وعلی ابن الحسین علیہ الصلاة والسلام ومحمد بن علی اللہ وآلہی محمد و موسیٰ بن جعفر و علی بن موسیٰ و محمد بن علی و علی بن محمد و موسیٰ بن محمد و موسیٰ بن علی و موسیٰ بن محمد و موسیٰ بن حسن القائم المہدی اللہ موسیٰ بن محمد و موسیٰ بن محمد و موسیٰ بن محمد و ججلللہ علی عباده و امناؤه فی بلاده و اللعن علی ععدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین عبادللہ اوسیٰ کم و نفسی بتقواللہ اتقواللہ فان خیر الزاد التقوى بندگان خدا آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وسیعت کرتا ہوں تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں اپنی زندگیاں تقوی کی بنیاد پر قائم کریں کہ اللہ نے انسان کی حیات کے لیے تقوی کو زابطہ بنایا ہے اور انداز زندگی و طرز زندگی مقرر کیا ہے اپنی زندگیوں کو دنیا وہاں آخرت سے کے خطرات سے بچانے کے لیے الہی تقوی اختیار کریں بے تقوی لوگ ہلاکت کا باعث ہیں مافیا جو آج پوری دنیا میں قائم ہے جس نے عام لوگوں کے لیے وہ بالخصوص مومنین کے لیے اہل ایمان کے لیے جینا مشکل کر دیا ہے بے تقوی لوگ جتنے طاقتور ہوں اتنے زیادہ پست و گھٹیا ہو جاتے ہیں اس کی مثال آج دنیا کے اندر قائم ہیں وہ موجود ہیں اور مشہدہ کر رہے ہیں تمام دنیا اسلام ان پست و گھٹیا لوگوں کی ظلم و ستم کی آماجگاہ ہے اور ساتھ ہتہ نام لہاد مسلمان جو باعث ننگ اسلام ہیں وہ باعث شرمساری ہیں مسلمین کے لیے ایسے لوگ منصوب ہیں اسلام کے ساتھ آل سعود جیسے بہرین میں آل خلیفہ جیسے اور عرب ممالک میں یا دیگر ممالک میں ایسے مہر شیعاتین کے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن حقیقتاً ننگ و آر ہیں مسلمانوں کے لیے جنہوں نے پاکستان جیسے ملک کو ناامن قرار دیا ہے آگ میں جھنک دیا ہے یہاں دہشتگرد لشکر بنائی ہیں اور تکفیری شجرہ خبیصہ عالم اسلام میں کاشت کیا ہے گھڑا ہے اس کی مدد کی ہے ابیاری کی ہے اور اسے فتنہ بنا کر دنیا اسلام و جہان اسلام میں تائید و مدد کر رہے ہیں اس کی کھل کے کر رہے ہیں اور باقی کچھ چپ رہ کے ان کا ساتھ دے رہے ہیں ترکی آل سعود قطر متحدہ عرب امارات اور ان کے دیگر ساتھی یہ سب پیش پیش ہیں عالم اسلام میں فتنہ گریہ کے لیے وہ ابھی کھل کے بے شرمی کے ساتھ جیسا پہلے اخباروں میں یہ بیان دیتے تھے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے اب وہ دشمنی و خباست و پستی عملی کر رہی ہیں جن میں ایک اعلان جو اسرائیل نے کیا ہے کہ ہم ان قریب متحدہ عرب امارات میں اور سعودی عرب میں ہم اپنے سفارتی دفاتر کھول رہے ہیں یہ جو بظاہر فلسطین کے حامی اور مسجد اقصہ کے حامی اپنے آپ کو ثابت کرتے تھے اب بقیدہ طور پر رسمی طور پر اسرائیل کے دفاتر سفارتی دفاتر اپنے ممالک میں قائم کر رہے ہیں ان کے تعلقات اور چند روز قبل ایک سابقہ سیاسی اہددار نے سابقہ بلکہ کہیں وزیر خارجہ پاکستان کے وزیر خارجہ نہیں یہ بیان دیا ہے کہ پرویز مشرف کے دور میں اس نے کہا میں خود گیا ہوں پاکستان کا وزیر خارجہ اسرائیل گیا ہے اور دورہ کر کے آیا ہے مشرف کے دور میں وہی جو مختار سقفی ہے پاکستان شیعوں کا اس مختار کے دور میں شیعہ بہت ایمان رکھتے ہیں پرویز مشرف پر اسرائیل کا باقاعدہ وزیر خارجہ نے اس کے اہد کا جو وزیر خارجہ تھا اس نے بیان دیا ہے کہ میں باقاعدہ گیا ہوں اسرائیل مشرف کے کہنے پر اور جا کر ان سے بات چیت کر کے آیا ہوں اور تعلقات قائم کر کے آیا ہوں یہ وزیر خارجہ کا دو تین دن پہلے آپ نے سنا ہوگا ٹی وی کے اوپر بیان آیا ہے اور پھر اس نے کہا کہ مشرف دور میں ہی پاکستان میں یہ مختلف سیاسی میٹنگز کے اندر اور جہاں صاحبان اقتدار و اختیار پیٹھتے تھے تہ پایا کہ ایک بھاری وفد جائے اسرائیل اور پھر اسرائیلی وفود آئیں پاکستان یہ مشرف کے دور کی بات ہے خبزہ مشرف کے دور کی بات میں آل سعود اسرائیل کے ساتھ کہتے تھے کہ اگر ایک دن ایسا آ گیا کہ ایک طرف ایران اور ایک طرف اسرائیل تو ہم اسرائیل کا ساتھ دیں گے یا ایران کے خلاف کے لیے ہم یہود کو اسرائیل کو ساتھ ملائیں گے اور دے رہے تھے ساتھ ظاہر ہے حضباللہ کے خلاف جو جھنگ ہوئی تین تیس روزہ اس میں مکمل طور پر اسرائیل کی مدد کی عرب ممالک نے اور یہی دو تین قطر عرب ملاء ہو رہے ہیں اعلان کر دیا اسرائیل نے کہ ہم وہاں پر اپنی سفارتی دفاتر کھول رہے ہیں ان ممالک کے اندر یعنی خفیہ تعلقات اب علنی تعلقات میں بدل گئے ہیں اور یہ اعلان اسرائیل نے بھی کیا عرب دنیا نے بھی کیا میڈیا پہ بھی آگیا پاکستانی وزیر خارجہ سابقہ نے بھی کہہ دیا لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ رد عمل اس کا کیا ہے کتنی عجیب لگی بات لوگوں کو کسی کو عجیب نہیں لگی نہ کسی سیاستدان کو نہ کسی مسلمان کو نہ کسی عالم دین کو نہ کسی شیخ الاسلام کو نہ کسی حجات الاسلام کو نہ کسی شیخ الادیث کو نہ کسی اور دینی مذہبی سیاسی قومی لیڈروں میں سے کسی کو کوئی خبر نہیں ہوئی کہ ٹھیک ایک تو معمول کی بات ہے اسرائیل جانا اسرائیل آنا اسرائیل سے تعلقات اسرائیل کے دفاتر بننا کسی نے تبصرہ تک کرنا مناسب نہیں سمجھا اتنی معمول کی بات نظر آنے لگی سب کو اور یہ جنایت و یہ خیانت اس حد تک آگے بڑی ہے کہ مسلمان اس حد تک لا تعلق و بے حص ہو گئے ہیں کہ اب اسرائیل کے ساتھ کھل کے سفارتی تعلقات ہو رہی ہیں اور وفود آ جا رہی ہیں مسلمان ممالک کے قومیں بھی بے حص ہیں اور ان کے لیڈران بھی اور ان کے قائدین بھی بے حص ہیں خب یہ پستی کی طرف سفر ہے ان فتنوں نے امت اسلامی کو بہت پستی کی طرف ڈال دی اور بڑی تیزی کے ساتھ اس پستی کی طرف جا رہے ہیں بے ضمیر ہو گئے ہیں بے وجدان ہو گئے ہیں ضمیر مر گیا ہے ان کا اور جس طرح باقی جنایتوں پر چھپ رہتے ہیں اور واقعی سانحات پر سکوت اختیار کرتے ہیں بلکہ مدد دیتے ہیں الٹا تعاون کرتے ہیں توجی کرتے ہیں اسی طرح اس سے بھی زیادہ پستر ہو کر مسلمانوں کے ازلی وابدی دشمن دشمن خدا سہیون نظم یہودیت بھی نہیں یہودیت سے بہت آگے ناپاک تر از یہودیت سہیون نظم اور وہاں جا کر یہ ملتے بھی ہیں تعلقات بھی قائم کر رہے ہیں اور کاروباری روابط بھی استوار کر رہے ہیں اسرائیل نے باقاعدہ معاہدہ کیا ہے کہ آل سعود کو ایٹمی طاقت بنائے گا اور سابقہ پاکستان کے وزیر خارجہ نے یہ بتایا اپنے بیان میں کہا ہے کہ ہم نے اسرائیل جا کر ایٹمی مدد لینے کیلئے اسرائیل سے گفتگو کی کہا گیا تھا ہمیں کہ یہ جا کر ان سے مدد لو کہ ہماری مدد کرے خب آپ توجہ کریں اسرائیل پاکستان کے پڑوس میں ہندوستان میں مسلط ہے مکمل طور پر یعنی جس طرح پاکستان عربوں کے حوالے ہے عرب شکاری آج کل ایک عدالت میں بس چل رہی ہے پڑھتے ہوں گے پرندوں کے شکار کے لئے عرب آتے ہیں نایاب پرندوں کے شکار کے لئے پاکستان یہ مہاجر پرندے ہیں جو سردیوں میں پاکستان آ جاتے ہیں اور گرمیوں میں سیبری کے علاقے میں روس میں چلے جاتے ہیں کتبی علاقوں میں یہ پرندے بہت نایاب وقیمتی ہیں ان پرندوں کی نسل ختم ہو رہی ہے اور پاکستان کی کوٹ نے زائر سپریم کوٹ یا ہائی کوٹ نے اس کا شکار ممنوع قرار دیا ہے حکومت کی طرف سے پہلے سے ممنوع تھا اور اب وقالہ حکومتی وقالہ دلائل دے رہے ہیں پاکستان کی عدالت میں کہ اگر ہم نے اس شکار پہ پابندی لگائی تو عرب دنیا کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب ہو جائیں گے اور جتنے پاکستانی وہاں کام کر رہے ہیں بے روزگار ہو جائیں گے اور عرب ناخدا ہمارے ناراض ہو جائیں گے ہم یتیم ہو جائیں گے ہم بے سہارہ ہو جائیں گے رو رہے ہیں جا کر کہ خدا رہا اس شکار پہ پابندی نہ لگائیں اور ان عربوں کو آنے دیں بڑا علاقہ بیچ دیا ہے وہاں انہوں نے اپنے ائرپورٹ بنائی ہوئے ہیں پاکستان کے بعض علاقوں میں انڈیا کے بارڈر کے ساتھ ہے یہ علاقہ شاید جغرافیہ پہ آپ جانتے ہیں کون سا علاقہ ہے پاکستان میں جو باقیدہ طور پر دے دیا گیا ہے فروخت کر دیا گیا ہے ان لوگوں کے حوالے یہی کام ہندوستان نے اسرائیل کے ساتھ کیا ہے ہندوستان نے بھی اپنا بہت سارا علاقہ اسرائیل کو بیچ دیا ہے وہاں باقیدہ اسرائیلی چھونیاں ہیں وہاں اسرائیلیوں کا آنا جانا ہیں اسرائیل اور ہندوستان میں روزانہ شاید آٹھ سے دس پروازیں تبادلہ کرتی ہیں آٹھ یا دس پروازیں روزانہ یا شاید اس سے بھی زیادہ ہوں میں ایک محتاط رقم بتا رہا ہوں کہ روزانہ ہندوستان اور اسرائیل کے درمیان اتنی کسرت صرف تو آمد ہے کون آتا ہے کون جاتا ہے اسرائیل کے ساتھ اندوستان میں اسرائیل کو کیا چاہیے اب پاکستان ہر چیز پر چیختے ہیں لیکن آج تک پاکستان نے اتراز نہیں کیا کہ اسرائیل اندوستان میں کیا کر رہا ہے یہ اسلام کا دشمن مسلمانوں کا دشمن یہ کیا کر رہا اندوستان میں یہ تو نہیں کہ پاکستانیوں کو معلوم نہیں اور اسرائیل کے اندوستان آنے میں پاکستان خطرہ محسوس نہیں کر رہا کیوں نہیں کر رہا ظاہر ہے اندر سے کوئی تحفظ ہے ان کے پاس جس وجہ سے یہ آواز ہی نہیں اٹھاتی بات ہی نہیں کرتی کیوں نہیں اس کی اوپر حساسیت آپ معلومات لے لیں یہ تو آپ وہ معلومات ہیں جو آپ کو اخباروں میں اور میڈیا میں اور انٹرنیٹ پر آپ کو میسر ہیں کوئی خفیہ باتیں نہیں ہیں یہ آپ روزانہ معلوم کر لیں کہ تلویب سے کتنی پروازیں روزانہ اندوستان کے مختلف ائرپورٹ پر آتی ہے اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ روابط کی سطح کیا ہے تبادلہ کیا ہو رہا ہے عمل دخل کتنا ہیں اور وہ ملک کس طرح اسرائیل کے سپورد کیا گیا ہے پورے پورے علاقے اسرائیل کے حوالے کر دیئے گئے ہیں مثلا اسرائیل کے ریٹائیڈ فوجی بیمار فوجیوں کے لیے ایک وہاں آکر اپنی ایک آرام کی زندگی گزارتے ہیں پوری سٹیٹ ہے جس میں سب چیز فری ہے ان کے لیے جیسے عربوں کے لیے پاکستان فری ہے اس لیے اسی طرح اسرائیل کے لیے ہندوستان فری ہو گیا ہے لیکن کوئی حساسیت نہیں کہیں بھی کوئی حساسیت نہیں کیوں نہیں ہے اس لیے نہیں ہے کہ اسرائیل کے ذریعے جن چیزوں کو خطرہ ہے ان سے مسلمانوں نے کب کا تعلق اپنا کاٹ لیا ہے صرف ایک گروہ ایک امت اسلامی کا ایک طبقہ اور ایک ملک فقط حساسیت رکھتا ہے اسرائیل کے اوپر ایران اور عالم تشیعہ دنیا تشیعہ ورہبران شیعہ اسرائیل کے اوپر حساسیت ختم ہو گئی خصوصاً عربوں کی اور پاکستانی جو عربوں کے تابع ہیں یا محتاج ہیں عربوں کے گدائی کی وجہ سے تقدی کی وجہ سے انہوں نے بھی اسرائیل کے اوپر اپنی حساسیت ختم کر دی اور اتنا عجیب و غریب بیان وزیر خارجہ کا سابقہ کا سامنے آیا ہے لیکن کسی نے کوئی نہ میڈیا نے نہ اخباروں نے نہ پارلیمنٹ نے نہ سیاست دانوں نے نہ مذہبیوں نے نہ غیر مذہبیوں نے کسی طبقے نے کوئی حساسیت ظاہر نہیں کی ہے خوبی پاتیں بتاتی ہیں کہ درپردہ فتنوں نے امت اسلامی کو کہاں پہنچا دیا ہے شیطانی منصوبوں نے ہمارا کیا حل کر دیا ہے اور ہم آج کہاں بیٹھے ہوئے یہ ایسے یہ جیسے ایک انسان اتنا بغیرت ہو جائے ایک مرد کے دن دہارے نوز بللہ اس کی ناموس کے ساتھ تجاوز ہو اور وہ سامنے بیٹھا ہوا دوب سینک رہا ہے لطف اندوز ہو رہا ہے ہکے کے کش لے رہا ہے اور تعریف کر رہا ہے اس شخص کی جو یہ حرکت اس کی ناموس کے ساتھ کر رہا ہے وہ اس کی تعریف کر رہا ہے تیرے کیا کہنے یہ کام یہ حالت اس وقت دنیا اسلام کی بان چکی یہ بے غیرتی یہ بے حصی اس وقت دنیا اسلام کے اوپر تاریح ہو گئے ہیں اور اس قدر وہ حاوی ہو کی جو خباست دکھا رہا ہے کہ دائش کو سب سے زیادہ مدد دینے والا ملک بن گیا ہے زمین و بادر اپنے اس کے لئے کھول دیئے ہیں ان کے لئے ٹریننگ چھونیاں قائم کی ہیں اور دو ملکوں کا تیل پٹرولیم لوٹ رہا ہے دائش اراق کا تیل موسیل سے اور سوریہ کا تیل پٹرولیم نکال نکال کر ترکی کو بیچ رہے ہیں اور یہ جو حادثہ ہوا ہے روس کا جہاز ترکی نے گرایا ہے یہ جہاز اصل میں انہی ٹینکرز کو بمبارمنٹ کرنے کے لئے آیا تھا جو آئل ٹینکر سوریہ سے تیل چوری کا تیل لے کے جا رہے تھے پانچ سو یا پندرہ سو کے قریب ٹینکر تھے جو تیل لے کے جس طرح نیٹو کے ٹینکر آتے ہیں تیل لے کے افغانستان جاتے ہیں جنہوں نے پاکستان کی سڑکیں ساری تباہ کر دی ہیں اور یہ رہداری لیتے ہیں ان سے کچھ عرصہ پہلے مذہبی تنظیموں نے یا کچھ لوگوں نے شور مچایا تھا یہ ٹرک ہم نہیں گزر رہے اور پھر خاموشی سے بیٹھ گئے ٹرک گزر رہے آ بھی رہے جا بھی رہے خب یہی حال وہاں پر ہے کہ روزانہ سیکڑوں ٹینکر سوریہ و عراق کا تیل لوٹ کے ترکی منتقل کر رہے ہیں اور وہ مفت میں یہ تیل اس آمایت کے بدلے میں یعنی تیل کی موجودہ قیمتوں سے بہت نچلی سطح پر تیل خرید رہے ہیں اگر تیل کی مثلا فی بیرل پچاس ڈالر قیمت ہے تو ترکی پندرہ ڈالر میں دائش سے خرید رہا ہے پندرہ ڈالر فی بیرل تیل دائش سے لے رہا ہے اور پندرہ قیمت اتنی ڈاؤن ہیں اب مقدار کا اندازہ لگا لیں کہ کتنا تیل دو ملکوں کا ایک دہشت گر تنظیم لوٹ کے اور وہ دوسرے ملک کو بیچ رہی ہے اور انہوں نے یہ حرکت وہاں پر انجام دی ہے یہ دنیا ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں یہ دنیا اسلام ہے یہ دنیا اسلام کے حکمران ہیں شرق میں غرب میں عرب میں عجم میں ہر طرف اور اس وقت ناموس دین کا محافظ فقط تشیعہ ہے الحمدللہ کہ یہ فخر و یہ افتخار تشیعہ کے نصیب میں آیا ہے کہ جب سب خیانت کر رہے ہیں جب سب رضالت پہ اتر آئے ہیں جب سب خباست پہ اتر آئے ہیں تشیعہ نے عزت کا میدان ترک نہیں کیا اور اس کی بھاری قیمت ادا کر رہے ہیں تشیعہ نے میدان خالی نہیں کیا ابھی تک ان کے سامنے میدان میں قائم ہیں وڈٹے ہوئے اور اسی سے ان کی بکلاہت بھی ہے اور تشیعہ کے پاس جو طاقت ہے بہت بڑی عظیم طاقت اللہ نے جو طاقت تشیعہ کو عطا کی ہے لطف الہی سے ملی ہے وہ یہ ازاداری کی طاقت ہے ازاداری کی طاقت استعمال تو ہو رہی تھی فائدہ تو اٹھا رہے تھے لوگ لیکن کون اٹھا رہا تھا خب آپ جان دیں مصول پاکستان میں ہر آدمی فائدہ اٹھا رہا تھا اب عام مارکیٹ والے فائدہ اٹھا رہے تھے چاول چنے بیچنے والے فائدہ اٹھا رہے تھے شیر مال بیچنے والے فائدہ اٹھا رہے تھے یہ معروف قصہ ہے میں نے بھی مجالس میں کئی دفعہ ذکر کیا ہے آپ خود بھی معلوم کر سکتے ہیں کراچی میں ایک مشہور کمپنی ہے شیر مال بیچتی ہے شیر مال تو جانتے ہیں آپ کیا ہے ڈکشنری میں دیکھ لینا جا شیر مال روٹی ہے ایک خاص قسم کی بیکری کی بنی ہوئی جو تبرک کے طور پر مجالس میں زیادہ بانٹتے ہیں کراچی میں خصوصا اور وہاں پر کروڑوں روپے کا شیر مال تبرک کے طور پر ایام اعظام مجالس میں تقسیم ہوتا ہے یہ شیر مال بنانے والی کمپنی یہ طالبان کی سب سے بڑے سپورٹر ہیں جن کے اوپر گورمنٹی بھی پابندی لگائی ہوئی یہ کل ادم ہیں یہ شیر مال نفع کما کے دہشتگردوں کو مدد دیتے ہیں اور لکھا ہوتا ہے ابھی لاہر میں بھی ایک جگہ میں گیا مجلس پڑھنے وہاں خوبصورت بینر سب سے خوبصورت بینر یہ تھا کہ تبرک کے لیے آئس کریم نام لکھے ہوئے تھے نیچے امپورٹڈ آئس کریم خصوصی رعایت پر مجالس میں تبرک کے لیے تیار ہے آمادہ ہے جو مومنین مجالس میں آئس کریم کھلانا چاہتے ہیں تبرک کے طور پر لنگر وہ اتنے ڈسکاؤنٹ پر انہیں ملے گی ہوا آپ توجہ کریں کون کون سی کمپنیاں مجالس سے ازاداری سے فائدہ اٹھا رہی ہیں سونڈ والے فائدہ اٹھاتے ازاداری سے فائدہ اٹھا جاتے ہیں ان کا حق نہیں بنتا وہ غلط فائدہ اٹھا جاتے ہیں اور سب سے زیادہ فائدہ وہ اٹھا جاتے ہیں جیسے وہ پیشاور لوگ جو آتے ہیں آدھ گھنٹہ مجلس پڑھتے ہیں لاکھ روپے افیس لے کر چلے جاتے ہیں چننے والے نے چننے کی بوری تو دی کم مسکم اس نے وہ تو حرام نہیں لے رہا کچھ بیچا ہے اس کا بدلہ لے رہا ہے شیر مال والا بلاخر کچھ دے رہا ہے اس کے بدلے میں کچھ لے رہا ہے لیکن یہ مداری کیا دے رہا ہے جس کی اتنی بھاری قیمت لے رہا ہے یہ کیا دے رہا ہے یہ گمراہی دے رہا ہے اور آپ سے پیسہ لے رہا ہے آپ توجہ کریں ازاداری فوق الادہ غیر معمولی طاقت ہے ازاداری کے اندر لیکن یہ طاقت دوسرے لوگ مافیا فائدہ اٹھا رہا تھا اسے الحمدللہ انقلاب اسلامی کی برکت سے آج ازاداری کو جہت نصیب ہو گئی ہے وہ رخ ازاداری کا اس طرف مر گیا ہے جس طرف امام حسین علیہ السلام کے کاروان کا رخ تھا جس طرف امام کا رخ تھا اس طرف اب ازا کا بھی رخ ہوتا جا رہا ہے اور جس طرف کاروان زینبی کا رخ تھا اس طرف اب ازاداری کا بھی رخ ہوتا جا رہا ہے خب ہم جانتے ہیں کہ ایک کاروان حسینی تھا اور ایک کاروان زینبی تھا کاروان حسینی کدھر جا رہا تھا کیا چھوڑ کے کدھر جا رہا تھا اور کاروان زینبی کہاں سے کہاں جا رہا تھا اگر جغرافیائی طور پر ہی ہم دیکھیں تو حسین گھر چھوڑ کے میدان جنگ میں جا رہے تھے گھر چھوڑ کے جا رہے تھے یعنی رخ میدان کی طرف تھا اور کس کے ساتھ جنگ کرنے جا رہے تھے تاغود کے ساتھ جنگ کرنے جا رہے تھے یہ بات میں نے اشرہ محرم کی مجالس میں بھی عرض کی ہے کہ عزاداری کی جہد ڈائریکشن وہی ہو جو قیام حسین علیہ السلام کی ہے اور عزادار کا رخ ادھر ہو جدر عزادار کے امام کا رخ ہے جدر حسین ابن علی کا رخ ہے حسین ابن علی یزید سے کیوں نفرت کرتے ہیں اس وجہ سے نفرت کرتے ہیں کہ یزید نے بنو حاشم کو قتل کیا ہے اہل بیت کو قتل کیا ہے آل رسول کو قتل کیا ہے اس وقت تک تو یزید نے کسی کو قتل نہیں کیا تھا اس وقت تک تو یزید قاتل نہیں تھا اہل بیت کا قاتل نہیں تھا پس کیوں سید الشہدہ اس شدت کے ساتھ یزید کے مقابلے میں نکلے کہ امام انجام ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ شہادت ہے موت ہے اسارت ہے امام علیہ السلام فرما رہے تھے ایسے ہی ہے مجھے بھی معلوم ہیں یہ اس کا انجام ہے ہر ایک کہنے کے باوجود سید الشہدہ اپنے ارادے سے نہیں پھرے سب نے مشورہ دیا کہ آپ نہ جائیے خواتین نے مردوں نے اپنوں نے دوسروں نے غیروں نے جو بھی ملا راستے میں سید و شہدہ کو پہلی بات یہی تھی کہ اے حسین آپ نہ جائیے اس جنگ کی طرف نہ جائیے یمن چلے جائیں فلا علاقے میں چلے جائیں کہیں اور جا کر پناہ لے لیں لیکن امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرے لئے جانا لازمی ہوا ضروری اور گئے حتی کوفیوں نے ساتھ نہیں دیا تو امام واپس نہیں آئے گھر کی طرف پھر بھی سفر آگے جاری رکھا جب کوفہ والوں نے بے وفائی کی تو امام واپس آ جاتے مدینہ آ جاتے واپس لیکن آگے بڑھے آگے بڑھے پھر کربلا کے قریب جا کر عمر کر امام کا راستہ روکا خب امام کا رخ کس طرف تھا تاغود کی طرف کہ تاغود کو سر نگون کرنا ہے تاغود کو پائے مال کرنا ہے تاغود کو نیست و نابود کرنا ہے تاغود کو مہو کرنا ہے امت مسلمہ کو اس تاغود سے نجات عطا کرنی ہے خب جناب زینب علیہ اگرچہ اختیاری سفر نہیں تھا امام حسین علیہ السلام کا اختیاری سفر تھا حضرت زینب علیہ کا سفر اختیاری نہیں تھا جبرن لے گئے اسیر کر کے لے گئے باندھ کے لے گئے لیکن اس جبری سفر میں غیر اختیاری سفر میں بی بی نے اس کو اختیاری سفر میں تبدیل کر دیا باندھ اختیاری نہیں جاری تھی بی بی اپنے کاروان کے ساتھ اسیر و قید ہو کر گئیں جب قید ہو کر گئیں کوفہ کے بازار میں پہنچیں تو وہاں جا کر اپنی اس سفر و کاروان کا رخ ادھر مور دیا جہاں حسین ابن علی کا رخ تھا کدھر کر دیا کہ اگر حسین شہید ہو گئے تو زینب زندہ ہے وہی پیغام وہی لہجہ وہی بات وہی سب کچھ لوگوں کے سامنے وہ سب سے بڑھ کر جب شام پہنچیں یزید کے دربار میں تو بی بی نے وہاں جا کر یہ نہیں کہا معافی نہیں مانگی معذرت نہیں کی یہ نہیں کہ بلکہ یزید کو خطاب کیا اے یزید تو سمجھتا ہے سر پہ تاج سجا کے اس تخت پہ بیٹھ کے اور یہ محفل سجا کر اور ہمیں رسیوں میں باندھ کر تو یہ سمجھتا ہے کہ تو کامیاب ہو گیا ہے اور ہم ناکام ہو گئے ہیں محلن محلن ذرا رک جا تو یہاں ابھی بھی ذلیل ہے یہ تاج یہ سونا چاندی کسی کو عزیز نہیں بناتے اور یہ رسیاں کسی سے عزت چھین نہیں سکتی یہ زنجیریں کسی سے عزت چھین نہیں سکتی ہم اسی عزت کے مقام پر فائز ہیں اور اس وقت یزید نے بی بی کے خطبے کا اثر زائل کرنے کے لئے دربار میں ایک خطیب کو حکم دیا کہ جو ممبر پر چاڑ کر تقریر کرو اور جواب دو اس خطبے کا وہ درباری ملعون خطیب ممبر پر چڑھا اور چاڑ کر اس نے درباری خطبہ دیا درباری خطبہ اس کا یہ تھا کہ خدا کا شکر ہے جس خدا نے یزید کو عزت دی یزید کے دشمنوں کو زلیل کیا یہ جملہ اس نے کہنا تھا کہ اب سید ساجدین علیہ صلی اللہ وسلم اس تو کو زنجیر سمیت امام نے کمر سیدھی کی گردن اٹھائی اور اس کو خطاب کیا ایوہ الخاطب اے خطیب اے درباری اے سرکاری اے بے زمیر انسان بے اشتریتا تُو نے خرید لی ہے رضا مخلوق ناراضگی خدا کے بدلے میں تُو نے خدا کو ناراض کر دیا ہے مخلوق کو تُو راضی کر رہا ہے قد اشتریتا رضا الناس یا رضا المخلوق بسخط الخالق تُو نے عوام خوش کر دی مخلوق خوش کر دی اللہ ناراض ناراض کر دیا ہے تُو نے خدا کو ناراض کر دیا پھر اس کے بعد امام نے فرمایا اے یزید اب اس نے جو گستاخی کی ہے تو مجھے بھی ان لکڑیوں پر چڑھنے کی اجازت دے میں بھی ان لکڑیوں پر چڑھ کر میں بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں امام نے نہیں کہا ممبر چونکہ جو تاغوت کے دربار میں ہو جس پہ سرکاری وظیفہ خواہ رہا کر بیٹھ کے بات کر جائے وہ ممبر نہیں بلکہ لکڑیوں کا ڈھانچہ ہوتا ہے وہ وہ ممبر نہیں ہوتا امام نے نہیں کہا یہ ممبر ہے اور مجھے ممبر پہ جانے دے فرمایا ان لکڑیوں پر مجھے بھی چڑھنے دے اس لکڑی کے ڈھانچے پر مجھے بھی کھڑا ہونے دے میں بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں پھر امام نے وہاں پر مفصل خطبہ دیا جس کے بعد یزید کو جب دیکھا کائی پلٹ گئی محول بدل گیا اب صفائیاں پیش کرنے لگا کہنے لگا یہ میں نے نہیں کیا تھا کام میں نے روکا ہوا تھا میں نے نہیں کہا ہوا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کو قتل کر دینا سر دے دینا یہ عبید اللہ مل ان نے یہ کام کیا ہے اور عمر سعید نے کیا ہے اپنی براد کا اعلان کرنے لگا کہ میں نے یہ کام نہیں کیا عزیز من توجہ فرمائی آپ نہیں کہ کاروان اسارا یزید کے بالکل سامنے نہ کسی مذاکرات کرنے والی ٹیم کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں یزید کی طرف سے وفد آیا ہوا ہے ادھر سے اہل بیعت کا وفد گیا ہوا ہے ادھر سے حسین ابن علی کے بچے بیبیاں بیٹیاں بہنیں اور ادھر سے خود یزید دربار سجا کے بیٹھا ہوا ہے بیچ میں کوئی واسطہ نہیں ہے اور امام رسیوں میں بھی تاغود کو للکار رہے ہیں بی بی زنجیروں میں بھی تاغود کو للکار رہے ہیں خوب کیا ابھی بھی ہمیں نہیں پتا چلا کہ امام کا رخ کدھر تھا امام کی امام کے قیام کا حدف کیا تھا کدھر جانا چاہتے تھے ازاداری اس قیام کا تسلسل ہے قیام کا تسلسل اگر اس ازاداری کا رخ اس طرف نہ ہو جدر حسین کا رخ تھا وہ جدر زینب علیہ کا رخ تھا یہ حسینی ازاداری نہیں ہے یہ رسم ہوگی کسی کے آبا کی یہ رسم ہوگی کسی کے دیرینہ گھر کی یہ ازائی حسینی و ازائی زینبی نہیں ہے الحمدللہ آج وہ روح ازاداری کے اندر آگئی آپ نے دیکھا اربعین گزرا کل پوری دنیا کے اندر اور بالخصوص حرم سید و شہدہ علیہ السلام میں ملینز لوگ ظاہرین و ازادار اکٹھے ہوئے اور ان ازاداروں نے وہاں پر کیسے ازا کی ملینز ازادار وہاں پر تمام دنیا سے جمع ہوئے لیکن ہمیں معلوم ہے کہ اصل اجتماع کا اصل رکن و ستون کہاں سے تشکیل پاتا ہے اس ازاداری سے فتنہ گر اپنے آپ کو ناکام سمجھتے ہیں اربعین کا اجتماع جو کربلا میں ہوا اس اجتماع سے ہی جنہوں نے یہ فتنہ تکفیریت و دائش کھڑا کیا آج اپنے آپ کو ناکام سمجھتے ہیں شکست خوردہ سمجھتے ہیں سو ممالک نے مل کر یہ فتنہ کھڑا کیا اور ایک ملک نے مل کر اس کا مقابلہ کیا ایک ملک نے مل کر اس کا مقابلہ کیا فرق کیا تھا سو ممالک نے جوہلا نادان خونخار اکٹھے کیے اسلحہ ان کے ہاتھ میں دیا پیسے اور ڈالر ان کے اندر تقسیم کیے جو طاقت تھی افرادی طاقت تھی ان کے پاس اسلحے کی طاقت تھی ان کے پاس اور پیسے کی طاقت تھی یہ ساری طاقت جمع کر کے وہ لائے کس لیے لائے کہ ہم نے کربلا کا مزار نعوذ باللہ مہو کرنا ہے لیکن اس کے مقابلے میں ایک حسینی رہبر مقابلے میں کھڑے ہوئے اور امت کو حکم دیا کہ آپ نے کربلا و مکتب کربلا کا دفاع کرنا ہے خب یہ ازادار کلیشن کوفے لے کر نہیں جاتے یہ ازادار بندوقیں لے کر نہیں گئے ڈالر لے کر نہیں گئے پا برہنا ننگے پاؤں نجف سے کربلا چل کے جاتے ہیں پاؤں میں جوتا نہیں ہے سر پہ کچھ بھی نہیں ہے ہاتھ میں کوئی گن اسلحہ نہیں ہے لیکن جب اس ولولے اور جذبے کے ساتھ یہ ننگے پاؤں لشکر جب کربلا کی طرف آتا ہے تو تکفیری اپنے بانیوں سمیت لرز جاتا ہے ڈر جاتا ہے کیونکہ آز ازا کا رخ اس سمت میں نہیں ہے کہ مداری فائدہ اٹھائیں آج ازا کا رخ اس طرف ہے جہدر زینب علیہ نے یہ رخ ڈال دیا تھا عزیزان وہ محنت ضائع نہ کرنے خدا شاہد ہے بی بی پر جفا ہے یہ حسین ابن علی پر جفا ہے یہ ظلم ہے حسین ابن علی پر کہ ازا حسین کا رخ اس طرف سے مور دیا جائے جہدر حسین ابن علی نے اور جہدر زینب علیہ نے یہ رخ موڑا تھا عزا کا رخ اسی طرف رہنا چاہئے یہ باشکو اجتماع جو ہوا خب آپ نے دیکھا اس میں شعار کیا تھے اس میں نعرے کیا تھے اس میں اجتماع کی نوعیت کیا طبقہ ہر قسم کا طبقہ تھا اس کے اندر لیکن مجموعی طور پر جو اس کی جہد تھی وہ آپ مشہدہ کریں کہ یہ مطابقت عزا کی قیام حسین کے ساتھ مطابقت پیدا ہو رہی ہے اور خدا کرے انشاءاللہ تمام دنیا میں و بالخصوص پاکستان کے اندر بھی انشاءاللہ عزاداری مطابق ہو جائے زینب علیہ کے خطبوں کے مطابق ہو جائے بی بی نے یہ سلسلہ محنت سے قائم کیا ہے عزیز من استقرہ جناب زینب علیہ نے محنت کی کہ سید ساجدین جنہوں نے بابا کا میدان رزم بھی دیکھا جنہوں نے پھپی کا میدان رزم بھی دیکھا لیکن سجاد کو شام رولاتی تھی کربلا نہیں آنکھوں سے دیکھا کچھ شام کے اندر اس لیے عمر بھر جب شام کا نام آتا تھا امام گریہ فرماتے اور لوگ پوچھتے تھے کہ مولا شہادتیں کربلا میں ہوئی ہیں آپ گریہ شام پہ کرتے ہیں شام کو نہیں بولتے شام میں بہت ظلم ہوا کچھ شام کا ماجرہ سید ساجدین نے آنکھوں سے دیکھا اور کچھ جناب سیدہ نے سید سجاد کو بھی نہیں بتایا وہ جب واپس آگئی نانا کے روزے پر آ کر نانا کو بتایا کہ نانا شام میں ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے لیکن بی بی جانتی تھی جو کچھ شام میں ہوا ہے وہ صرف لوگوں سے کہا لوگو میرے نانا کے روزے سے باہر چلے جاؤ مجھے نانا سے کچھ بات کرنی ہے لوگ چاہنے لگے کہ بی بی ہم بھی سنیں آپ کیا فرماتے ہیں کہ آپ صرف نانا سن سکتے ہیں جب لوگ باہر چلے گئے تو بی بی نے اپنی آستین آگے بڑھائیں اور آستین آستین الٹ کر بازو سے اور نیل زخموں کا نشان دکھا کر فرماتی ہیں نانا یہ میرے بازو کے اوپر جو نیل زخموں کے نشان ہیں یہ رسیوں کے نشان ہیں مجھے کربلا سے باندھ کر شام تک لے جایا گیا اور پھر اس کے بعد وہ جملہ جو بی بی جو کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا سوائے رسول اللہ کے وہ جملہ بیان فرمایا بی بی فرماتی ہے اے نانا اگر مقدور ہوتا شرم و حیام آنے نہ ہوتی میں اپنی پشت دکھانے کے قابل ہوتی تازیانوں سے سیاہ ہو گئی ہے کربلا سے شام تک تازیانیں مارتے گئے کوڑے برساتے رہے لیکن اے نانا میں دین بچا کے آئی ہوں میں حسین کا پیغام سنا کے آئی ہوں اے ازادار یہ زینب کی اس محنت کا نتیجہ ہے اسے ضائع نہ کرنا یہ بی بی نے بڑی دکھوں کو جھیل کر اتنے دکھ جھیلے کہ امام فرماتے ہیں ام المصائب ہے ہماری پھوپی امم ام المصائب ہے مسائب کی ماں ہے یہ درد وہ یہ مسائب زینب نے اس راہ میں جھیلے تو آگوں ہیں خدا ون تبارک وطالعہ کی بارگاہ میں پروردگارہ بحق اسمائے حسنائے خود بحق شہدہ بحق سید شہدہ بحق زینب علیہ بحق اس راہ پروردگارہ امت اسلامیہ کو ظلم و ستم سے نجات اتا فرما ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما امت اسلامیہ کو ان فتنوں سے نجات اتا فرما فتنہ تکفیریت و دائش کو نیست و نابود فرما ان کے حامیوں اور ان کے بانیوں کو رسوا کا سایہ دراز فرما انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما پروردگارہ انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمن سے متصل فرما مملکت پاکستان کی حفاظت فرما اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما ملک کے اندر امن و امان قائم فرما ملک کے ساتھ خیانت کرنے والوں کو رسوا فرما پروردگارہ بحق محمد و آل محمد اس ملک کے اندر دہشت گردی فرقہ واریت فتنہ و فساد و نفاق پیلانے والوں کو نیست و نابود فرما ان کے حامیوں اور بانیوں کو رسوا فرما ازاداران سید شہداد جہاں اس کی حفاظت فرما آل مجاہد شیخ باقر نمر کی حفاظت فرما آل سعود کو نیست و نابود فرما ان کے ظلم و ستم سے عالم تشیعو کو نجات اتا فرما پروردگارہ اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج شریف کا جالدہ زہور فرما ہمیں حضرت کے اہوان و انصار میں سے انہیں کی توفیق عطا فرما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہوا اللہ احد اللہ اسمد لم یلد ولم یولد ولم یک لہو کفون احد سلام